برود بجلی محمد آج ایک انتہائی اہم ترین موضوع پر ہماری مفتو کو آگے بڑھے گی اگر تشبی قدر میں بھی کافی دن موجود ہیں لیکن ہمارا جو پچھلے ایکسپلینسز رہے ہیں اس کے مطابق حالات خراب ہو جاتے ہیں کبھی کچھ ہو جاتا ہے ایسا نہ ہو خدا نہ خاصتا آئندہ دنوں میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ ہم ان کلاسز کو نہ لے سکیں ملکی حالات کے باعث تو ذرا پہلے سے اس مسئلے کو آپ کے خدمت میں بیان کر دیا جائے کیونکہ آئندہ پورے سال کا داروں مدار اسی رات کے اوپر ہوگا کیونکہ یہ کوئی رات ہے کہ جسے پیغمبر سیدت اللیالی راتوں کی سردار جو ہے وہ قرار دیتے جسے ہمارے چھٹے امام امام سازق علیہ السلام قلبِ ماہِ رمضان قرار دیتے اور یہ وہ رات ہے جسے فقط پیغمبر اسلام کی امت کے لیے رکھا گیا ہے پہلے والی امتوں کو بہت سی روایات کے مطابقی رات نہیں دی گئی تھی اگر سے کچھ روایات ایسی بھی جس سے پتا یہ چلتا ہے کہ پہلے بھی یہ رات دیگر انبیاء کی امتوں کو بھی ملتی رہی ہیں یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں قرآن جو ہے وہ نازل ہوا ہے اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں ولایت کو مقدر کیا گیا ہے تقدیریں اسی رات لکھی جاتی ہیں اور یہ وہ رات ہے کہ شب قدر سے پہلے جو شخص مردود ہو وہ اس رات مقبولِ بارگاہِ الٰہی ہو سکتا ہے بہت اہم رات ہے یہ رات تنگیق قبر اور پشارِ قبر سے بچانے والی رات ہے آتشِ دوزخ کو گجھانے والی رات ہے سکاتِ مور کی سفتی سے بچانے والی رات ہے قیامت کے حساب و کتاب سے محفوظ رکھنے والی رات ہے اپنی تقدیروں کو بھی بدلنے والی رات ہے آج کی رات ہم اپنی تقدیر ہمارے اپنے ہاتھوں میں جیسا چاہیں ہم اس سے لکھوا سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ رات شب زندہ دار افراد جو ہیں ان کی میراج ہے جو راتوں کو عبادتِ الٰہی انجام دیتے ہیں ان کی میراج اس رات کو کہا گیا ہے شب زندہ دار افراد یعنی جو راتوں کو جاکتے ہیں عبادتِ الٰہی انجام دیتے ہیں وہ اس رات کو میراج پاکے ہیں یہ رات اپنی تقدیریں بدلوانے کی رات ہے اور اس رات میں جو تقدیر بدلی جائے گی اس کو قلمِ توبہ سے لکھا جائے گا اتنے سارے گناہ بھی آپ کی خدمت میں آگے چل کے تقریبا سولہ ایسے افراد جن کا اس رات میں کوئی حصہ نہیں ان کی فیرز بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی قلمِ توبہ سے لکھا جائے گا اگر آج واقعی کسی شب کی توبہ بارمقبولِ بارگاہِ الٰہی ہو جاتی تو یہ تمام رحمتیں اور رحمتیں اس شب کی اس شب کی لئے لکھتی جائیں گے اور یہ وہ شب ہے کہ جس میں آشقانِ الٰہی اور صالکان اور عارفان جس کا پورے سال نہائید بیچینی کے ساتھ انتظار کرتے ہیں اس رات کا مسئلہ ہے کہ میں ایک ایک لفظ لکھواؤں گا تھوڑی آپ کو کیونکہ مجھے تو یہ ایسا دیکھیں گے کہ کیسٹس وغیرہ کے سلسلہ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں پہلے تھی کہ یہ تو پھر اگر ایک ایک لفظ جس طرح کتاب سے پڑھ کے کوئی شب لکھواتا ہے وہ میرے لئے ممکن نہیں ہو سکے گا یہ کیسٹس اسی وجہ سے ہیں تاکہ آپ لوگ لکھیں پھر ہر ایک کے پاس رسکیبیوٹ ہو کر چلے جائیں گے تو بہت کم میٹر آپ آئے گا نہیں کچھ تو پھر ظاہر ہے پھر ایک ایک لفظ بہت سی ارساواتین ایسی ہوں گی کہ جن کو اس کے الفاظ کی سپیلنگ ہی آتی ہوگی پھر مجھے سارے رکھ کے میں بچوں کی تارے سپیلنگ سب کو بتاؤں گی کیونکہ یہ تھوڑا سا اس نوعیت کا نہیں ہے درست کہ جہاں ایک ایک لفظ جو ہے لکھوائے جائے تو آپ کوشش کریں ذرا پاس پوائنٹ کی صورت میں لکھیں ورنہ یہ کہ کیسے تو اگر آپ لوگ اتار کے لکھیں تو یہ کہہ رہا تھا کہ جو آشقانِ الٰہی ہیں وہ اس رات کا بڑا بیچینی سے انتظار کرتے ہیں پورے سال بیچینی سے انتظار کیا جاتا ہے یہ وہ رات ہے جس میں دسترفانِ نعمت پروردگار کا وہ بچھا ہوا ہوتا اور اس میں جملہ علماء نے کہا ہے کہ اگر اس میں عشقوں کی بارش ہو جائے اس رات تو بارانِ رحمتِ الٰہی برسنا شروع ہو جائے گا یعنی آنکھوں سے ادھر آنسو جاری ہوئے اور ادھر ہی بارانِ رحمتِ الٰہی برسنا شروع ہو جائے گا اور یہ رات صبحِ صادق تک سلامتی کی رات ہوگی یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے آئیمہِ معصومین علیہ السلام کا تواف کر دیں اور یہ وہ رات ہے جس میں تمام احکامات اور تقدیریں جبرائیل اور فرشتے لے کر صاحبِ شبِ قدر یعنی امامِ زمانہ علیہ السلام کے صدبت میں حاضر ہوگی جس سے شب کی توصیف بیان کی جا سکی وہ عقل اور تدبیر کہاں سے لے کر آئیں کہ اس رات کے تمام خویوس و برکات کو ہم حاضر کر سکیں اور یہ ایسی عظیم رات ہے کہ سورِ قدر جو کہ اس رات میں نازل ہوا ہے جس کی پانچی آیات ہیں جس میں سے تین آیات میں مسلسل لیلت القدر کا تذکرہ ہوا تقرار ہوئی اس لفظ کی وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ عَلْفِ شَا تو بار بار لیلت القدر لیلت القدر کی تقرار ہوئی اور خوضہ علمیہ یہ بہت مشہور ایک استاذ استاذ محمد رضا کریمی فرماتے ہیں کہ اتنی شبِ حجرہ گزارنے کے بعد جب شبِ دیدار آتی یعنی بڑا عارفانہ جملہ ہے ان کے جب شبِ دیدار آتی ہے تو عمویدِ وصل و دیدار میں جامِ طہور لے کر مطلعِ فجر تک جاکتے رہنا کہ امامِ زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے تمام سال کی پوری پوری قسمت جو ہے ان کی خدمتِ اقدس کے اندر پیش کی جائے گی وہ فرماتے ہیں کہ اتنی جو شبِ حجرہ گزر گئیں اتنی شبِ حجرہ گزارنے کے بعد یعنی جو تنہائی کی شبِ ہیں جس میں ہمارا امام سے کوئی رابطہ نہیں ہے گزارنے کے بعد جب شبِ دیدار آتی ہے یعنی یہ رات تو امیدِ وصل و دیدار میں جامِ طہور لے مطلعِ فجر تک جاکتے رہنا تو پہرحل اسی طریقے سے آیت اللہ محمد ابراہیمِ کلباسی یہ خود اب اوقتِ نام میں سوچے سے بھی لیتا ہوں باز وقت علماء کی کہ ہمیں احساس ہو کہ ہمارے کتنے بڑے بڑے علماء ہیں اور کتنا انہوں نے کام کیا ہوا ہے جن کو صاحبِ اشارات والوصول کہا جاتا ہے جن کی بڑی مشہور کتاب کا بھی نام ہے اس رات کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے پورے سال تمام راتوں میں جاکتا عبادت کرتے ہیں اس سال کی کوئی ایک رات ہوگی نا شبِ قدر وہ پورے سال کی تمام راتوں میں جاکتے رہے کہ محمد ابراہیمِ کلباسی کہ کسی بھی طریقے سے یہ رات مثل نہ ہونے پای اور یہ وہ رات ہے جس میں مومنین کو ایک دوسرے کا شفی قرار دیا جاتا ہے شفاعت کریں گے مومنین ایک دوسرے اور اس رات کو یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ فرشتے معذرت کے لیے اترتے ہیں معذرت کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ ملائکہ نے جب آدم کو خلق کیا تھا اور زمین پر بھیجا جا رہا تھا تو فرشتوں نے بیزاری کا سا اظہار کیا تھا کہا تھا پروردگر تو اس شخص کو زمین پر خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پر جا کر فساد کرے گا جس کے مطالب بہت ساری روایات بھی ہیں کیا ان آدموں سے پہلے کہیں اور آدم بھی گزر چکے ہیں بہت سی روایت میں ستر آدموں کا سلسلہ ہے ستر ہزار آدموں کا سلسلہ ہے تو وہ زمین پر کشتوں خون دیکھ چکے تھے ان آدم کا تب ہی فرشتوں نے عبادت کہی تھی تو جب وہ فرشتیں یہ دیکھتے ہیں کہ توفیقِ الٰہی سے اس شب کو لوگ عبادت اور اطاعتِ الٰہی انجام دے رہے ہیں تو وہ معذرت کے لئے بھی اترتے ہیں کہ ہم نے جمعہ چون کہا تھا بانین و آدم کے لئے ہم بھی اگر کوشش کریں جب فرشتیں معذرت کے لئے اتر سکتے ہیں ہم بھی اگر کوشش کریں کہ جب فرشتیں معذرت کے لئے اتر سکتے ہیں تو کیا ہم کو معافی نہیں مل سکتی ہم بھی اپنی گناہوں کی پورٹ لے کر آ جائیں گے پربردگار کہ پربردگار تیرے گرم کی ایک چھینٹ بھی اگر ہمیں پڑ جائے تو ہمارے تمام گناہ جو ہیں وہ ساپ ہو جائیں گے جس طرح تمام عالم بھی اگر برف سے گھک جائے تو سورج کی ایک کرن ست نکلتی اور ساری برف کو پانی بنا دیتی تو ہمارے تمام گناہ کیا پربردگار کی ایک نظر کرم سے معافنا ہو جائیں گے جب ہی وہ دعا آپ کے خدمت میں بچی دفعہ کی تھی میں نے کہ پربردگار ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان گزر جائے یا اس کی شب قدر صبح ہو جائے پھر بھی میرے ذمہ ایسے گناہ موجود ہوں جس سے مجھ پر عذاب ہو سکے ایسا نہ ہو یہ بہت خطرناک معاملہ ہو جائے گا کہ یہ رمضان گزر گیا اور شب قدریں نکل رہیں اور پھر بھی ہمارے ذمہ ایسے گناہ موجود رہے جو معاف نہیں ہو سکے جن پر عذاب ہو سکے شیطانوں کو آج کی رات باندیا جائے گا یعنی شب قدر کو اور مومنین کی جتنے بھی عامال ہیں وہ مقبول بارگاہ الہی ہوں گے تمام مومنین اس سے فیضیاب ہوں گے سوائے ان سولہ افراد کے جن کا اس رات میں کوئی حصہ نہیں جو کی جن کی تفصیل ابھی آگے چل کر آئے گی کیا یہ رات رمضان ہی کی رات ہے علماء اہل سنت کچھ فرماتے ہیں کہ نہیں اس کا تعیون رمضان سے مشروط نہیں ہم کیونکہ ظاہر ہے ان لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں بعض وقت ہو سکتا ہے ٹی بی میں وہ کچھ مذہر کرو میں بھی بات سنیں اور بہت سے علماء اہل سنت کا نظریہ یہ بھی ہے ایک تو نظریہ یہ کہ رمضان سے ضروری نہیں جو مشروط یہ رات و سال کی کوئی بھی رات ہو سکتی اور دوسرا یہ نظریہ کہ یہ رات پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد اٹھ گئی یعنی جب تک پیغمبر حیات تھے تب تک شب قدر تھی پیغمبر کے جانے کے بعد اب یہ رات ختم ہو گئی اس رات کا اب اس لحاظ سے کوئی وجود نہیں رہا یہ کچھ علماء اہل سنت کا حیال ہے اس کے تفصیل سے تو انشاءاللہ جو ہماری ایک آج کی گفتبو ایک اس کے بعد ہے اور اس کے بعد تیسری جو اب سب لوگوں بھی کمبائن کلاس ہوگی جس دن شبہ انیس والی رات ہوگی اور اتوار کا دین ہوگا اس دن جو قصوصی کلاس ہوگی تو اس کے اندر بہت سیدھی جائیں گی تو باقیتہ بہت ساری کتاب علماء الی سنت کی بھی ہیں جیسے شرح الاظھار ہے اس میں حضرت ابو حنیفہ سے مروی ایک تعقید ہے کہ یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ رمضان ہی کی کوئی رات ہے بلکہ پورے سال کی کوئی بھی رات ہو سکتی اور وہ اس بات کو ایک فقہ مسئلے سے بھی مربوط کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مشروط طلاق دے شب قدر کے ساتھ مشروط کر دے کہ جب شب قدر آئے گی تو میری بیوی کو چین طلاق مسئلہ تو وہ کہتے ہیں کہ طلاق اس وقت تک باقی نہیں ہوگی جب تک کہ پورا سال نہ گزر جائے کیونکہ پورے سال میں کوئی سی بھی ایک رات ہو سکتی کیونکہ رمضان سے مشروط نہیں ہے یعنی وہ اس کو اس مسئلے سے مربوط بھی کرتے ہیں تو بہرحال جو کتاب المغنی ہیں ان کی اس میں حضرت عائشہ سے مرگی جو احادیث ہیں اس میں بھی ہے کہ یہ رمضان کے آخری اشرح کی رات ہے اور پیغمبر اسلام اس رات میں بیدار ہوتی تھی اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے اپنی ازواج سے بھی دوری اختیار کرتے تھے صحیح مسلم کے آٹھویں جلد میں تو شب تئیس ہی کو شب قدر قرار دیا گیا صحیح مسلم کے آٹھویں جلد میں اور یہ روایت اس روایت کے پر خلافہ خود علماء اہل سنت کی جو کتابیں ہیں اس تک میں روایت موجود ہے جس میں خود پیغمبر اسلام نے بات فرمائی کہ شب قدر قیامت تک کے لئے تو بہرحال مختصری کیونکہ یہ آپ ٹی بی پر بہت سے مذاکریں بھی سنیں گی اس کے اندر بہت سے اس طرح کی چیزیں آئیں گی تو آپ حیران و پریشان نہ ہو اصل میں ان کا نظریہ ایسا ہے ان کے پاس کچھ روایتیں ہیں جس کی بنا پوروی بات کہتی بہرحال یہ رات رمضان کی کوئی سی ایک رات ہے پھر یہ بات کہی گئی کہ یہ رمضان کے آخری اشرے کی کوئی رات ہے اور رمضان کے آخری اشرے میں یعنی انیس اکیس تیئیس پچیس ستائیس اور انتیس میں سے کوئی یہ گئی ان تاریخوں میں سے بھی انیس اکیس اور تیئیس کے اندر الالخصوص یہ رات ہے اور خاص طور پر بہت سی واضح اور صحیح ترین روایات کی بنا پر محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ شب تیئیس ہی کو شب قدر کہا جا سکتا ہے آیت اللہ کوئی سے جب ایک فتوہ پوچھا گیا تھا کہ آپ کے خیال میں شب قدر کون سی رات ہے انیس اکیس تیئیس میں سے فائد اللہ کوئی کا جاواب بانتی گئی آئے تھا کہ جو روایات ہیں ان سے ایک چیز اس پر ثابت ہوتی ہے کہ شب قدر سے مراد شب تیئیسی ہے اچھا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس شب قدر کو مخصفی کیوں کیا گیا ہے ہمیں بتائے نہیں گیا کہ شب قدر کون سی ایک مخصوص رات مخصوص رات کون سی ہے یہ بتائے نہیں گیا اچھا بہت سے ہمارے علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک عمل ایسا کیا جس کی بنا پر ان کو یہ بات پتا چل گئی کہ شب قدر سے مراد کون سی رات دیکھیں بہت سارے عمل ایسے ہیں جیسے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کے خدمت میں جکلت گیا تھا کہ بہت سے علماء نے عمل کر کے پتا چلا لیا تھا کہ شہزادی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کہاں اس طرح سے لیکن منع بھی کیا ہے بہت سو نے یہ پتا چلا لیا کچھ علمی تحسس کرنے کے بعد کہ شہزادی کی صحیح ترین تاریخ شہادت کون تھی جو کہ اقتلاع میں بہت ساری تاریخ ہیں تو باقاعدہ منع کیا گیا ان کو کہ کیوں چاہتے ہو کہ لوگ مختلف دنوں میں مجھے یاد نہ کریں کسی ایک مخصوص بھی نہیں صرف تو اسی طریقے سے بہت سے علماء نے یہ بات بھی پتا چلا لی کچھ عملیات کر کے کہ جس سے پتا چل گیا کہ شب قدر یہ والی مخصوص رات لیکن ان کو منع کیا گیا عالمِ ملکوت سے کیونکہ لوگ پھر فقط ایک ہی رات کو عبادت انجام دیں گے اور باقی راتوں میں عبادت انجام دینے کی جو سعادت ہے اس سے وہ محروم ہو جائیں اس وجہ سے اس بات کو مخفی کیا گیا تاکہ تمام انسان اس سے بہرامان ہو سکے ورنہ ایک رات کے علاوہ کوئی بھی عبادت کرتا ہی نہیں صرف ایک رات کو لوگ عبادت کرتے اور استاد علی کریم جہری انہوں نے اپنی کتاب میں شب قدر کے متعلقے یہ بات دکھی ہے کہ اگر کسی کو واقعیتا شب قدر کا پتہ چل گیا کہ اچھا یہ ہے رات شب قدر تو اس کی نگاہ میں اس کی عظمت و حرمت کم ہو جائے دیکھیں بڑی اہم بات وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی عادت ہے کہ ہر وہ چیز جو آنکھوں سے اوجھل ہو اس کے احترام کے قائل ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جیسے کہ آپ کے صدمت سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مقامات مقدسہ جس نے مثلا مکہ ہے مدینہ ہے مشہد ہے قوم ہے یہاں پر سوائے سے کوئی اور وجہ ہو مثلا علم آسل کرنے جانا ہو قوم وغیرہ یا مشہد تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن ان جگہوں پر مستقل رہائش اختیار کرنا موت سے جگہوں کے متعلق آگے ایک سال سے زیادہ رہائش اختیار کرنا مبرو قرار دیا گیا ہے خاص طور پر خانے کا مکہ میں کیونکہ عظمت کعبہ دل سے نکل جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں نا جو وہاں پر جو افراد مستقل جن کی دیوٹی خانے کعبہ کے اندر ہوتی ہے پولیس والے ہیں اور مختلف افراد ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ خانے کعبہ کے دیوار پر ہاتھ مار مار کے لوگوں کہہ رہے ہوتے ہیں جس ایک پتھر کی بنی ہوئی کے مارات اس کو چومنے کو بھی منع کرتے ہیں پیچھے ہٹ آتے ہیں لادے بھو سے مارتے ہیں لاتے ہیں اور موسے مارنا ہوتا ہے ہٹانے کے لئے ماں سے تو ان کو عظمت کعبہ اندر ہوتے ہیں دماغ سے نکل جاتی ہے دل سخت ہو جاتا ہے ان کا اس مطالب جب یہ مقروح قرار دیا گیا کہ انسان دور رہے دور رہے ماں سے اور اس کے دل میں اس کی عظمت جو ہے وہ باقی رہے تو اور یہی وجہ ایک چیز اور بھی علماء بڑے اچھی بات کہتے ہیں کہ معاصرت بھی خود ایک حجاب ہے ہم اثر ہونا دیکھیں ہم بہت سارے ہم لوگ بہت سے علماء بہت عظیم ہیں موجودہ زمانے میں موجود ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں لیکن کیا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ساتھ ہم ان کو روزانہ مثلا دیکھتے ہیں ٹی وی پر دیکھ لیتے ہیں جو خطابات سن لیتے ہیں ان کی عظمت ہماری نگاہوں کے سامنے کم ہوتی ہے بنسبت اس سے جو ہم سے بہت دور ہو دوسرے ملکوں کے اندر رہ رہا ہو اس کی بہت سی چیزیں بعض اوقات یہ پچھلے علماء گزر گئے جب ہم علامہ مجلسی کا ذکر کرتے ہیں تو جناب فوراں ہماری عقیدت سے گردن شک جاتی ہیں شیط مفید شیط صدوق کا تذکرہ کرتے ہیں کیونکہ ہم اثر ہم ان کے نہیں ہم اثر ہونا ہجاب پیدا کر دیتا اور عظمت ان کی جو بڑھا دیتا تو بہرحال اور اس کے ایک وجہ یہ دی کہ جو اس راب کو چھپایا گیا کہ پروردگار کی رحمت ہے اس کو چھپا دینا کیونکہ اگر یہ بات یقینی طور پر پتا ہوتی کہ آج کی رات شب قدر ہے تو اس کو عبادت میں گزارنے والے تو مستحق حجر و ثواب ہوتے لیکن خدا نہ خواستہ لا پرواہی میں اور اس کے باوجود جانتے بوچھتے سمجھتے کہ آج کی رات شب قدر ہے کوئی اس کو گناہوں کے اندر گزار دیتا تو سنگین سزاؤں کا مستحق ہو جاتا کہ اس نے شب قدر کو پہچاننے کے باوجود اس کے حق کو ضائع کیا تو پربنٹی کا دقادہ یہ تھا کہ اس نے شب قدر کو پوشیدہ کر دی کہ اگر کوئی بدنصیب کوئی بے سبری کا مظاہرہ کرے اور اس رات گناہوں کی بھیٹ چڑھ بھی جائے تو اسے فقط ایک عام رات کے میں گناہ کرنے کا اس کو اسے فضاف کیا جائے اور اتنے عظیم گناہ میں اس کو مبتلا نہ ہونا پڑے کہ جانتے بوچھتے کہ آج کی رات شب قدر تھی اس کی اتنی عظمت کو جاننے کے باوجود بھی اس نے رات گناہوں میں گزاری جاگنے والے تو عبادت کریں گے زیادہ تر راتوں کو جاگتے رہیں گے انجام دیتے رہیں گے لیکن جو کوئی بھی شخص بدنصیب اگر کوئی ہے جو کوئی گناہوں میں گزار دیتا تو وہ کفر کے نظریک پہنچ جاتا ہے اور دیکھیں ایک وجہ اور بھی ہے کہ انسان بازوقات لاپروہ ہو جاتا ہے علم آجانے سے اگر ہمیں پتا ہے کہ یہاں سے پانچ سو گز کے فاصلے پر ایک گڑا ہے تو ہم چار سو قدم تک ساڑھے چار سو قدم تک تو بہت اتمنان سے لاپروہیزی سے لیں گے جب قریب آ جائے گا پھر ہم آجانے کے بعد ورنہ کچھ بھی پتا نہ ہو کہا جائے کہ پورے پانچ سو گز میں کسی بھی جگہ گڑا گر سکتے ہو تو انسان شروعی سے خوک خوک کے قدم رکھے اسی طرح جیسے مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ پروردگار کے ناموں میں سے کوئی ایک نام اسم آزم اسم آزم کوئی سا ایک نام اسم آزم اب یہ نہیں بتایا کہ اسم آزم کون سا جیسے کہا جاتا ہے کہ دعا جوشن کبیر کیا ہے خدا کی ایک ہزار نام ان ایک ہزار ناموں میں سے کوئی سا ایک اسم آزم اسم آزم کے مطالعے سے بات کہی جاتی ہے کہ اگر یہ کسی پر پتا چل جائے تو کائنات کی تمام قوتیں اس کے ہاتھ میں آ جاتی اب یہ نہیں بتایا مقفی کر دیا کہ اسم آزم کون سا کیوں اس وجہ سے کہ اگر وہ نام بتا دیا جاتا تو فقط انسان جو ہے اس کی نفسیات یہ کہ فقط وہ نام پڑتا اور اس کے علاوہ جتنی بھی اور نام ہیں پروردگار کے ان کی جتنے بھی فضائل ہیں اور فوائد ہیں ان ناموں کو پڑھنے کی وہ اس کو حاصل نہیں ہوتی تو انسان کے لیے مقفی کر دیا گیا جس طریقہ سے موت کو مقفی کر دیا اگر کسی کو فتح چل جاتا کہ مثلا آج سے پچاسی سال کی عمر میں میرا انتقال ہوا تو اسی سال تک تو انتہائی لا پروائی کے ساتھ کھل کر گناہ کرتا کہ چلو آخری چند ایک آٹھ سال چھ مہینے کے اندر توبہ کر لیں آپ مقفی کر دیا موت کو تاکہ انسان ہر وقت گرتا رہے کہ پتہ نہیں میرا آج ہی آخر دن نہ ہو اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے بہت سی روایات احسین جس میں یہ بات کہی گئے کہ بے بندہ مومن اگر اگر تو نے کچھ گناہ کیے اگر یہ والا گناہ کر گیا تو میں سجھ کو نہیں چھوڑوں وہ کو گناہ نہیں بتایا کہ اس کے اندر غضبِ الٰہی پوشیدہ نہیں بتایا تاکہ انسان ہر گناہ سے کرتے ہوئے ڈرے ہر گناہ کرتے ہوئے ڈرے کہ شاید یہی وہ جس سے پروردگار کا عذاب آتا ہے جس طرح بہت سی روایات ہیں کہ پروردگار نے اپنے دوستوں کو لوگوں میں چھپا رکھا اب انسان ہر شخص کا عزت و اکرام کرے کہ کہ یہی پروردگار کا دوست نہ ہو اگر بتا دیتا کہ یہی افراد ہیں تو ان کو چھوڑ کر باقی سب کی توہیوں اور اتک کرتا چھپا دیا تو اسی طریقے سے شبِ قدر کے مطالبِ یقین سے کوئی بات نہیں کہہ جائے کہی جا سکتی اس میں اختلاف ہے جس طریقے سے نمازِ پنجرانہ میں صلاتِ وستہ کس کو کہا جاتا ہے قرآن کی آئیت ہے نا حافظُ اللہ صلاتِ و صلاتِ الوستہ درمیان کی کونسی نماز اس میں اختلاف ہے کہ اس صلاتِ وستہ سے کیا مراد پروردگار کے اسمائے الہی جو ہے اس میں اسمِ آدم کونسا ہے اس میں اختلاف ہے چھپا دیا گیا روزِ جمعہ میں کوئی سی ایک ساتھ اور گھڑی ایسی ہوتی ہے جو اجابتِ دعا کے لیے سب سے بہترین اس میں فوراں دعایں قبل ہو جاتی ہیں لیکن وہ گھڑی نہیں بتائی تاکہ انسان جو ہے پورے جمعہ میں ہر وقت جو ہے عبادت کرتا رہے بندوں کے درمیان ولی خدا کون ہے اس کو چھپا لیا گیا تمام اتحاتوں میں سب سے زیادہ بہترین اتحات کون سی گئی جس میں رضاِ الہی ہو چھپا دیا گیا قیامہ امام زمانہ علیہ السلام کب ہوگا چھپا دیا گیا گناہوں میں سب سے زیادہ غضبنا خدا کو کر دینے والا گناہ کون سا ہے بہتی چیزوں چھپا دی گئیں تاکہ ہر گناہ سے انسان بچے قیامت کب آئے گی چھپا دیا گیا تو بہرحال جب ہی بہتی روایت میں یہ بات آئی ہے کہ ورنہ فقط لوگ ایک رات میں عبادت انجام دیتے اور دیگر راتوں میں ترک کر دیتے عبادت کو اور اس سے محروم ہو جاتے دیگر راتوں میں عبادت کی فضیلت تھے اس وجہ سے اس رات کو مخفی کیا گیا ورنہ پروردگار کے لیے کون سی مشکل بات کی بتا دیتا کس سے رات وہ مخصوص رات مراد ہے اچھا اب شب قدر یہ مطالق ایک بات یہ ہے کہ شب قدر کی ابتدہ کب ہوئی کب سے اس میں دو روایتیں بس اس کے بعد پہلے شروع ہو جائے گا جو عملی پہلو ہے لیکن یہ تھوڑی سیک آپ کو بات پتہ جائے جائے کہ شب قدر کی ابتدہ کب سے ہوئی دو روایتیں اس تو پیغمبر اسلام سے مرمی ایک روایت ہے جس میں چار عابدوں کا تذکرہ ہوا ہے حضرت یاہیہ حضرت حسقی حضرت زکریہ اور حضرت یوشہ یاہیہ زکریہ حضرت یوشہ کہ انہوں نے اسی سال تک ایسی عبادت کی تھی کہ ایک لہزے کو بھی خدا سے غافل نہیں ہوئی انچار اور ایک لہزے کو بھی مرتقبہ گناہ نہیں ہوئی پیغمبر کے جب صحابہ تھے انہوں نے یہ بات پیغمبر سوزنی تو حیران رہ گئی تو اس وقت جبریل جبریل احمین نازل ہو اور کہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت جو ہے یہ ان لوگوں کی اسی سال کی عبادت کو دیکھ کر متعجب ہو رہی جبکہ اللہ نے آپ کے لئے بہتر چیز نازل کر دیا اس کے بعد پھر سور قدر نازل ہوا اور حضرت جبریل نے سور قدر کی دلاوت کی اور کہا کہ یہ چیز اس سے افضل ہے جس پر آپ کی امت تاجب کر رہی اسی سال کی ایسی عبادت جس میں ایک لہزے کو خدا سے غافل نہ ہوئے تھے یہ چار افراد خیال ان کے دماغ میں نہیں آئے تھا ماذا اللہ بہتر لوگ تو نبیو خدا تھے اس پر تاجب ہونے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہیں کہا کہ اس پر تاجب کر رہے ہیں یہ لوگ جبکہ اس سے بہتر چیز آپ کے لئے نازل کر دی گئی ہے انہیں سور قدر اِنَّا انزلنہو فی لیلت القدر کی تلاور کی اور کہا کہ یہ یہ سورہ اس سے افضل ہے جس پر یہ لوگ تاجب کر رہے ہیں یہ سن کر پیغمبر اسلام خوش ہو تو رضو بھیجی محمد وآلیم 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 اچھا دوسری جو روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب سے ذکر کر رہے تھے بنی اسرائیل کے ایک عابض کا جس کا نام تھا شمسون اسے ایک ہزار سال تک رائے خدا میں جہاد کے لئے مسلح رہا تھا جس طرح فوجی ہر وقت ہتیار بند رہتے ہیں ایک ہزار سال تک خدا کی رامے جہاد صحابہ بڑے ملول خاتر ہوئے پیغمبر کے ہماری عمرے تو بہت کم ہے کہ ہم اس سعادت کو حاصل کر سکیں پچہ سال ٹاٹھ سال ستتر سال زیادہ سے زیادہ ایک ہزار سال تک ہم کیسے ہمیں تو عمرے ہی اتنی نہیں کہ ہم اس سعادت کو حاصل کر سکیں پہلے زمانے میں تو ہوتی تھی اگر یہ بہت ایک بہت دوردست ٹاپک ہے کبھی آپ کی نظمت میں عرض کروں گا کہ پچھلے زمانے میں جو عمرے ہوا کرتی تھی حضرت سلمان فارسی کی صحیح روایت کے مطابق ساڑھے پانچ سو سال اگر تھی کسی طریقے سے خود حضرت نو کا جو عرصہ تبلیض ہے وہ تقریباً ساڑھے نو سو سال بنتا ہے تو اتنی زیادہ زیادہ عمرے ہوا کرتی تھی تو پیغمبر کے صحابہ جو تھے مخلص صحابہ وہ بڑے ناراحت ہوئے سن کر کہ ہماری عمرے اتنی کہاں ہیں کہ ہم اس سعادت کو حاصل کر سکیں یہاں تک کہ سور قدر کو پروردگار نے نازل کر دی ٹھیک ہے یہاں تک کہ سور قدر نازل ہو گیا کہ بہرحال یعنی اتنا ہی ہزار سال کے مہینوں کا اور ہزار سال کی عبادتوں کا سواف فقط اور فقط اس ایک رات کے اندر حاصل ہو سکتا اچھا اس عظیم شب کو ہم حاصل کیسے کریں اچھا دیکھئے اب تھوڑی سیکھ بات یہ آپ کے ستمت میں بیان کر دی جائے اور دکھا بھی دی جائے آپ کو کہ دیکھئے ہمارے ہاتھ تو کوئی تصور نہیں ہو گمرانوں کا کسی بھی شب میں عبادت کرنے کا لیکن بہرحال جو اپریشیٹ کرنے والی بات ہے کہ مملکت اسلامی ایران اس میں جو مہا کے حکومت ہی عوضے دار بھی ہیں وہ بھی اس رات کو عبادت عبادت کے اندر بسر کرتے حتیٰ کہ جو سپاہی سرحدوں پر ہیں وہ بھی اس رات کو مکمل عبادت میں بسر کرتے حتیٰ کہ جو ہمارے ہاتھ بہت سے سواتین ایسی جس کو برگر کلاس کہتے وہ تو شاہد و نادری کوئی سراتوں میں کوئی جا کر عبادت انجام دیتی لیکن بہرحال ایک جسد تک بھی ممکن ہو سکے اس قسم کے افراد بھی ہم نے بہت وہاں پر دیکھا ہے کہ بہرحال پیشن کرنا بہت سے چیزوں کا اس لحاظ سے آدھی ہونا وہ کلک چیز ہیں لیکن ایک روحانیت ان کے اندر پھر بھی ایک حصہ برقرار رہتا ہے جو وہاں پر کام ہو چکا ان لوگوں پر کسی طریقہ سے مثلا پورے پورے خاندان والے ساتھ نکل کے عبادت کرتے ہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ انوالف کرتے ہیں عبادت میں ایسے ایسے پروگرامز وہاں پر منقض ہوتے ہیں جو پورے پورے رات کے ہوتے ہیں حتیٰ کہ مائیں اپنے بچوں تک کو امنہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو لے کر کہاں جائیں گے فرنا جگہ پر بچے سو رہے ہوں گے نہیں بچے سو رہے تو ان کو سونے دیں لیکن باقی لوگ عبادت میں اس کو بثر کریں چوٹے بچوں کو وہ لوگ ساتھ لے کر آتے ہیں بچے بھی وہاں کسی معرفت والے ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ اس محول کے اندر دیکھتے ہوئے کہ وہ بھی بعض وقت زارو قطع روتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں اور آمال کو انجام دے رہے ہوتے تو وہ بچے تو سادت مند نہیں ہوں گے کہ جو ان تمام جگہوں پر جن کے والدیں خود ان کو لے کر جاتے ہیں اور وہ اگر سو پہ رہوں تو تب بھی ان کے پر کچھ نہ کچھ اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو تربیت اولاد کے سلسلے میں بہت اہام ترین ہیں کہ بچہ انہیں تمام چیزوں سے سب چیزیں سیکھ رکھتے ہیں تو خود نہیں ہوتا آپ دیکھیں کوئی بھی تصویر ایسی نہیں اس میں لوگ کیمرے کی طرف متوجہ ہیں یا تو کوئی کیمرہ لے کر آ جاتا ہے تو ہرش کو اپنے میک اپ بخارہ کی فکر ہو جاتی تو وہاں پہ بہرحال یہ کہ روحانی ایک محول ہے جو آہستہ آہستہ ان لوگوں نے بیدار کر لیا جو ہمارے ہاں ہم کو نظر نہیں آتا اسی طریقے سے شہور اور بی بی ہیں اپنا پورا سامان ساتھ لے کر جاتے ہیں پوری پوری رات عبادت میں بسر کرتے ہیں علماء ان کے درمیان رہتے ہیں نوجوان نوجوانوں کے ساتھ بچوں کو ساتھ لے کر لوگ آتے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ کو دکھانے کا ان تصویر دکھانے میں مقصد ہی ہے اچھا آپ اس شبع قدر کو حاصل کیا دیکھیں شبع قدر کے حصول کے طریقے کیا بہت سی باتیں بہت سی روایتیں سلسلے میں آئی ہیں وہ ہم ان کا خلاصہ ایک آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک پیغمبر اسلام سے منصوب ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی رمضان میں از اول تا آخر تمام نماز جماعت سے پڑے تو اسے شبع قدر حاصل نصیب ہو جائے گی تمام نماز یہاں پر بدقسمتی خواتین کے اعتبار سے یہ ہے کہ بہرحال نماز جماعت جبکہ ایران میں خطریباً تمام مساجدی میں اس کا اعتمام ہوتا ہے خواتین جاتی ہیں نماز پڑھتی ہیں پیغمبر کے زمانے میں کوئی خواتین نماز جماعت پڑھا کرتی یہ ایک آت کوئی مسجد ہے بس کراچی میں کہ جہاں پر اس طرح سے انتظام ہوتا ہے لیکن اگر کوئی شخص از اول تا آخر مکمل اپنی تمام نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو وہ اس عظیم رات کو حاصل کر لے گا تو یہ ایک بہت بڑا اس کا ایک طریقہ ہے بہت اچھا طریقہ اس ثواب کو حاصل کرنے کا دوسری چیز ہے مال حلال سے لوگوں کو افتار کروانا ایسا کرنے سے جس شخص نے بھی مال حلال سے لوگوں کو افتار کروائے عام طور پر ہوتا ہے گھروں میں بھی لوگ اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں افتار کرواتے ہیں بہت سی اچھی چیزیں ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا ثواب اور فائدہ کیا ہے ایسا جو شخص بھی کرے گا مال حلال سے لوگوں کو افتار کرائے گا اور پروردی کوئی دنیا بھی بشرتے نیت نہ ہو سی بچ ایسی اپنی پی آر بنانا ہے ویسی سیاسی افتار پارٹیاں ہیں بہت کو بلا رہے ہیں تاکہ ذرا ان سے ریلیشنشپ ذرا اچھی ہو جائے یہ تفصیدیں نہ ہو یعنی پروردگار کی خوشنودی کے لئے لوگوں کو افتار کرانا اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو رمضان میں تمام شبوں میں فرشتے اس پر ضرور بھیجتے اور جبریل شب قدر میں آ کر اس سے مصافحہ کرتے یہ روایت ہے کہ جبریل شب قدر میں اس سے مصافحہ کرتے اس کی نشانی ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ جبریل مصافحہ کی نشانی یہ ہے اس کی کہ اس کا دل نرم ہوگا اور اس کی آنکھوں سے آسو جاری ہوں گے شب قدر میں شب قدر میں آنکھوں سے آسووں کا جاری ہونا اس بات کے نشانی ہوگی کہ جبریل نے اس سے مصافحہ کیا تو بہرحال یہ دوسرا طریقہ ہے تیسرا طریقہ ہے ماہ رمضان میں روزانہ صدقہ دینے شاید وہ شب قدر کو پا لے اگر ماہ رمضان میں روز صدقہ دیا جائے یہ بہت اہم چیز ہے اور اگلی چیز جو ہمارے امام محمد التقی علیہ السلام نے بتائی ہے کہ جب دی رمضان شروع ہو تو ہر رات سو دفعہ سورہ حامیم دوخان پڑے ہر رات جیسی رمضان شروع ہو تو امام فرمان تھی کہ جب تیریسویں شب آئے گی تیریسویں تو اس کو اپنے سوال کا جواب پتہ چل جائے گا حسول اکافی کی پہلی جن میں یہ روایت موجود ہر رات میں سو دفعہ حامیم دوخان لوگ کہیں گے بھئی تو بڑا مسئلہ ہے سو دفعہ پڑھنا ہر رات میں آپ یہ بھی تو دیکھیں کتنی بڑی سعادت کو لینے جا رہے ہیں کتنی بڑی سعادت تھوڑا تو وقت و محنت کرنی پڑے گی اسی طریقہ سے جو اگلی چیز ہے وہ ہے کہ جب بھی رجیسے رمضان شروع ہو جائے ہر رات کو ایک ہزار دفعہ سور قدر کی تلاوت یعنی دس تذبیہ دس تذبیہات سور قدر ایک ہزار دفعہ ہر رات کو تو ہماری شیط صدق کی جو روایت اس کے مطابق تیسویں شب آئے گی اور یہ شخص پہلے دن سے ایک ہزار مرتبہ روزانہ سور قدر پڑھ رہا ہوگا تو روایت میں ہے کہ جب تیسویں رات آئے تو یہ اپنے دل کو مضبوط کر لے اور اپنے کانوں کو عجائبات سننے کے لئے تیار کر لے ایسی ایسی روحانی چیزیں اس کو محسوس ہوں گی کہ ایک ہزار دفعہ جو روزانہ نہیں سمجھے دس تذبیہ جو روز پڑھنا شروع کر دے گا پہلے رمضان سے تیسویں رمضان جب پہنچے گی تو یہ اپنے دل کو مضبوط کر لے اور کانوں کو عجائبات سننے کے لئے تیار کر لے امالی شیف صدوق کے حوایت تو اب بھی بہرحال اس کو کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے پربردگار کے کوئی خزانہ خدرت میں کوئی کمی نہیں اور آپ کے پاس بہرحال ایک حضور ہے کہ آپ کو نہیں پتا یہ بات آپ پتا چلی تو ٹھیک ہے پربردگار ہم ان چار دنوں کی آپ کمپنسیشن کر لیتے ہیں ان اس میں تو انشاءاللہ رحمت فضا میں کوئی کمی نہیں وہ خزانہ مسلسل اپنے نچاور کر رہا ہے ہم پر تو کیوں اس رات کی سعادتوں کو دینے سے بہل کرے گا تو کہہ اسی طریقے سے ہمارے چھٹے مام نے بھی بات بیال فرمائی اللہم 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 اس طور پر شبہ تئیس جب آئی گی اس میں ایک ہزار دفعہ سور قدر پڑھنے کی بڑی تاقید ایک تو یہ کہ اول رمضان سے آخر رمضان تک پڑھی جائے اور ایک ہے امام نے فرمایا تیسمی شب میں ایک ہزار دفعہ سور قدر تو امام نے فرمایا جس نے تیسمی شب میں ایک ہزار دفعہ سور قدر پڑھ لی تو صبح وہ اس حالت میں کرے گا کہ ہمارے تمام خصائص کا اعتراف کر چکا ہوگا شدید یقین کے ساتھ اور ان امور کو حالت خواب میں چشم بصیرت سے نظارہ کر چکا ہوگا تو یہ تہذیب الہکام میں بغیدہ شیخ توسی نے اس روایت کو لکھا اور آخری چیز آخری چیز جو بھی شخص راتوں کی قدر جانتا اسے بلاخر شب قدر ملی جاتی جو بھی راتوں کی قدر کو پہچانتا اے خواجہ چیز شب قدر نشانی ہر شب شب قدر اگر قدر بیدانی کیا آپ پوچھتے ہو کہ شب قدر کونسی ارے ہر رات تمہارے لیے شب قدر ہے اگر تم راتوں کی قدر قدر دانی کرو راتوں کو فقط سوتے میں گزار دینا کوئی علم حاصل کرنے میں اس کو نہ لگانا کوئی مناجات میں نہ لگانا جو کورے سال راتوں کو جسے کہا جاتا ہے نا وقت سے تو کہتے ہیں جو خر خر کرتا ہو پوری ذات تو اپنے خر ہونے کا اعلان کرتا ہے نہیں گدا ہونے کا جو فقط خرانٹے مثلا لیتا رہا ہو تو کبھی اپنی رات کو علوم دینی حاصل کرنے میں اس رات کو لگائیں کبھی عبادت الہی کے لیے لگائیں کبھی مناجات کے لیے لگائیں پروردگاہ سے راز و نیاز کے لیے لگائیں جو اس طرح کی راتیں گزارتا رہا ہوگا اسے بلا آخر شب قدر یہ ہوئی ایک بات کہ جو راتوں کے قدر قدردانی کرتا رہا ہے عام دنوں میں اسے بھی شب قدر میری جاتی کسی بھی طرح سے عبادت کے اندار لگانا اپنے آپ کو علم حاصل کرنے میں لگانا اب ہمیں کیسے پتا چلے جو رات ہم گزار رہے ہیں کہ وہ شب قدر ہی ہے علامات شب قدر کیا علامات شب قدر اب دیکھیں پہلی علامت ہے یا تو وہ ہمارے پاسوئے امام کی روایت ہے یا پھر چھٹے امام کی یا تو پانچوے کی ہے یا چھٹے امام کی امام فرماتے ہیں کہ شب قدر کی جو خوشبو ہے وہ دل پذیر ہوگی یعنی اس رات میں کجیب و غریب روحانی فضہ ہوگی آپ کو الگ سک روحانیت محسوس ہوگی آپ کو خب پتہ چل جائے گا اگر آپ تمام راتوں میں جیسے جا کر انیس اکیس تیس آپ گزار کی آرہی جس کے اندر روحانیت آپ کو زیادہ محسوس ہوگی اس کے خوشبو بھی بڑی دل پذیر ہوتی ایک تو یہ اس کے ایک نشانی ہے دوسرے نشانی ہے کہ یہ رات ہمیشہ موتدل ہوتی اگر سردیوں میں شب قدر آ جائے تو یہ رات نسبتاً گرم ہوگی اور گرمیوں میں اگر یہ رات آ جائے تو یہ رات نسبتاً چھنڈی ہوگی یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نہ بہت زیادہ گرمی ہوگی اس رات میں اور نہ ہی باقی سے سب کے پیسے روایتیں ہیں ان کو پڑھنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے اس ایک وصف تاکہ آپ کے صدمت میں وہ نشانیاں بیان کر دی جائیں تیسری نشانی یہ ہے کہ اس رات ستار آسمان پر ٹوٹ کر ادھر ادھر نہیں جاتے آپ نے دیکھا ہوگا جو شہاب ساطف کومیٹس یہ جو شوٹنگ اس تیاز جن کو کہا جاتا ہے یہ تمام راتوں میں جاتے ہیں شب قدر میں کسی شب میں آج تک کبھی بھی کسی شاب ساطف کو ٹوٹ کے جاتے نہیں دیکھا ستار آسمان پر ٹوٹ کے ادھر ادھر نہیں جاتے کیونکہ دیکھیں میں نے پہلے تھی ایک دفعہ شاید آپ کی خدمت میں عرصی تھی یہ بات کہ شیعاتین اس رات کو قید کر دیا جاتے تو اس کی ضرورت نہیں پیشاتی ورنہ عام طور پر یہ ہے کہ شیعاتین آسمانوں میں سنگن لینے کے لیے پہلے تو جایا کرتے تھے آسمانوں میں پہلے جاتے تھے اور یہی وجہ کہ پہلے زمانے میں نجومیں بڑی صحیح سے خبریں دیا کرتے تھے لوگوں کا اعتقاد علم نجوم کے ہو جاتا تھا اب تو سب کو پتا ہے کہ بسی ایسی اپنے درستے گپے ہاں کریں جو بیٹھے ہوئے تو پہلے یہ کرتے تھے کہ جو شیعاتین تھے یہ آسمانوں میں جاتے تھے اور فرشتے جو بھی تقدیرات لکھا کرتے تھے آپ کو سمجھ جب ڈسکس کرتے تھے تو شیعاتین سن کر آ کر نجومیوں کو بتاتے تھے لیکن پیغمبر اسلام کے پیدائش کے بعد آسمانوں میں شیعاتین کا جانب بند کر دیا گیا تو اور اس کے بعد قرآن کی آیتیں بھی کہ جب بھی شیعاتین جاتے ہیں آسمانوں میں تو ان کو یعنی جو محوم ہے کہ ان کو شہاب ساقب مار مار کے بھگایا جاتا ہے تو اس بات کا ذکر قرآن تک کے اندر آیا کہ ان کو وہاں سے مار کر بھگایا جاتا تو ستارے کیونکہ یہ آسمان پر ٹوٹ کر اس وجہ سے جاتے آپ کو نظر نہیں آتے کیونکہ شیعاتین قید ہوتے ہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں تو ایک تو وجہ یہ ہوئی کہ ستارے آسمان پر ٹوٹ کر جاتے نظر نہیں آتے اچھا اقبال العمال میں چھٹے امام کی ایک روایت ہے وہ یہ کہ یہ رات امام زمان علیہ السلام سے مربوط رات یہ رات امام زمانہ کی رات ہے صاحب العمر کے اوپر پرشتے تمام حکامات لے کر نازل ہوتے ہیں تو اس رات میں ستارے آسمان پر بہت زیادہ روشن اور چمکدار ہوتے ہیں یہ شب قدر کی علامات اور نشانیوں میں سے ستارے آسمان پر بہت زیادہ چمکدار اور روشن ہوتے ہیں اس رات میں اور بہت سی روایت میں یہ بات بھی آئی جو اگلی نشانی ہے کہ اس رات کے آنے کے بعد جب اگلی سورج طلوع ہوتا ہے نشانی قدر گزرنے کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ بہت ہلکی شوہ سے طلوع ہوتا ہے بس اس طرح سے روایت میں جیسے چودگی کا چاند کسی قدر کم روشن اور ایک ہموار ٹکیا کی طرح سے روایت میں چیز آئی لیکن ظاہر ہے نہ کوئی اس میں شوق رکھتا ہے نہ اس کو دیکھتا ہے نہ ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں باتیں بتا نہیں یعنی ہلکی شوہ کے ساتھ طلوع ہوتا ہے اس سورج اور بہت سے علماء اور عارفین یہ فرماتے ہیں کہ اس رات کوئوں کا جو کھارا پانی ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے یہ بھی کی نشانی کہ اور راتوں کے اندر کوئوں کا کھارا پانی میٹھا نہیں ہوتا بلکہ جو شب قدر گزر جب جاتی ہے تو اس کے بعد جو صبح و حاضیت میں کوئوں کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے اور آیت اللہ شعبادی جو امام خمینی کے عرفانیت کے استاد آیت اللہ شعبادی کہ میرے ماباپ ان پر قربان ہوں میں ان پر قربان ہوں یہ امام خمینی ان کے لئے کار کرتے تھے یہ فرماتے تھے کہ پورا دورہ محمدیہ شب قدر پیغمبر اسلام کی امت کا یہ پورا جو دورہ ہے یہ جو قیامت تک چلے گئے سب کو وہ کہتے تھے یہ شب قدر اور بہت سے علامہ شب قدر کو شہزادی ایک آنین فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی ذاتِ غرامی بقران دیتے اچھا اب یہ تو کس کی کچھ نشانیاں ہو گئے ہیں جس سے ہم پتہ چلا سکتے ہیں کہ یہ رات جو ہم گزار رہے ہیں یہ شب قدر ہے یعنی کسی طریقہ سے عام دن جو ہیں ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ اتنی اہام ترین رات ہے اور اتنی بہترین رات ہے تو کیوں نہ ہم کو اس کا ثواب عام دنوں میں بھی مل جاتا پورے سال انتظار نہ کرنا بڑھتا تو جی ہاں اسلام نے کچھ سہولت ایسی دی ہیں کہ آپ عام دنوں میں بھی شب قدر کا ثواب حاصل کر سکتی ہیں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس رات بھی بندہ اپنے خدا سے تعلق کو درست کر لے وہی رات اس کے لئے شب قدر پروادگار کے سامنے راز و نیاز کریں مناجات کریں روئیں گڑ گڑائیں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں وہی رات آپ کے لئے شب قدر ہو جائیں ایک توی جس رات کو بھی آپ نے پروردگار سے اپنے تعلق کو استوار کر لیا وہی رات آپ کے لئے شب قدر عام دنوں میں بھی حاصل کی جا سکتی ہے دو مومنین کے درمیان آپس میں سوروں کروانا یہ عام دنوں میں شب قدر کا ثواب دلواتا بعض وقت لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کون دوسروں کے جھگڑوں کے اندر جو ہے پڑے اور ٹانگڑائے نہیں یہ رات ایک ایسی رات ہے کہ جس رات بلکہ عام دنوں میں اس کا ثواب مل سکتا ہے اس رات کا اگر دو مومنین یا دو مومنات نے جھگڑے کو آپ رفع کروا معلوم چل رہا ہے آپ کو رشدہ داروں میں پناہ کا پناہ سے تعلقات سہی نہیں ہیں ان کے آپوں سے بات کیتے نہیں ہیں کوششیں کر کے قائل کر کے کانسلنگ کر کے درمیان میں پڑھ کر اور ایک دوسرے سے مختلف وعد وعد لے کے ان کی سنوں کروا دیا آپس عام دنوں میں شب قدر کا ثواب ملے اس کے بعد تیسرا وہ عمل جس کی بنا پر آپ اس ثواب کو لے سکتی ہیں وہ ہے سور ملک کی تلاوت کرنا مجمع البعیان کی دسمی جل میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو شب بھی سور ملک پڑے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے شب قدر میں بیدار رہ کر اس نے پوری رات عبادت میں بسر کی تو آپ کو پتہ ہی کہ بہرحال سور ملک جو ہے اس کو مانعہ بھی کہا جاتا ہے عذاب قبر سے بچانے والا سورہ ہے سور ملک بہت مختصر مختصر سورہ ہے روزانہ کے آپ کے اس کے اندر ہونا ہی چاہیے اس کو معمولات زندگی میں سور ملک کا روز پڑنا باقاعدہ ہے سورہ مجسم ہو جائے گا اور قبر میں جب کوئی عذاب آنے بھی لگے گا تو اس سے جھگڑا کرے گا اسے جھگڑا کرنے والا سورہ بھی کہا جاتا ہے جھگڑا کرے گا اور اس عذاب کو پہنچنے نہیں دے گا کہ یہ مجھے پڑا کرتا تھا اور یہ مجسم ہو جائے گا وہاں پر کسی عذاب کو مردے تک پہنچنے نہیں دے گا تو بہرحال عام دنوں میں بھی اگر کوئی شخص اس سورے کو پڑے تو اسے شب قدر میں جاک کر عبادت کرنے کا سوا بطا کیا جاتا ہے سورے قدر اسی طریقے سے دوسرا سورہ ایک اور ہے انہا انزلناہو فی لیلت القدر پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو بھی تلاوت کرے گا اسے سورے قدر کی خدا اسے رمضان کے روزوں کا سوا بطا کرے گا اور شب قدر کے آہیا کا سوا بطا کرے گا شب قدر میں جس طرح شب قدر کو زندہ کرنا اور شب قدر کو جاک کر گزارنے کا جو سواب جو ابھی آپ کے خدمت میں بیان ہوگا کہ جو شخص بھی اس سورے کی تلاوت کرے گا اور دیکھیں ہر واجب نماز میں تو آپ اس سورے کو پڑھتی ہی ہوں گی چھٹے امام فرماتے ہیں ہم یہ نہیں آپ کو یہ بھی اس کا بھی اندازہ ہونا چیز بازوقات ہمیں اپنے واجب نماز کی اہمیت کا احساس نہیں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جناب نماز غفیلہ کا یہ سواب ہے اور نماز شب کے بھی ہم بہت سواب کے دل سے قائل ہوتے ہیں اور نماز جعفر تیار کا دیکھی اتنا سواب ہے اور یقیناً ہے سو پیصد ہے بہترین عبادتوں کے اندر سے یہ نمازیں لیکن ہمیں اپنے واجب نمازوں کا کوئی احساس نہیں تمام مستعب نمازیں اگر ملا بھی نہیں جائیں آپ کی ساری زندگی جو آپ پڑھتی ہوں ایک واجب نماز کے سواب کا مقابلہ نہیں کر رہتی تو بہرحال جو سورہ انہا انزلنا جو آپ پڑھتی ہیں اپنی عام واجب نمازوں میں ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ورماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس سورے کو اپنی نمازوں میں پڑھے گا تو ایک منادی ندا دے گا کہ اے بندہ خدا تیرے پچھلے تمام گناہ بخش دی گئے اب نئے سیرے سے زندگی شروع کر یہ عام زندگی میں جو آپ روزانہ سور قدر کی سواب اور فائدہ ہے پرشتہ آپ سے کہتا ہے جو ہمیں سنائی نہیں دیتا کہ اے بندہ مومن یا اے مومنہ تیرے سارے پچھلے زندگی گناہ بخشے گئے اب نئے سیرے سے نئی زندگی تو شروع کر تو بہت حال یہ اتنا عظیم حیثیز ہے اچھا دیکھیں اسے شب قدر کیوں کہا جاتا ہے شب قدر ایک تو یہ ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کی دقدیر شب قدر ہی میں لکھتی جاتی تقدیر کو شب قدر ہی میں لکھا جاتا ہے اور علماء یہ بھی باید براین فرماتے ہیں کہ جس گناہگار کی گناہوں کے سبب کوئی قدر و منزلت نہیں رہی تھی اس رات توبہ کرنے کے بعد وہ صاحب قدر اور صاحب منزلت بن جاتا ہے آج توبہ کے ذریعے یہ صاحب قدر و منزلت ہو جائے گا اس وجہ سے بھی اس کو شب قدر کہا گیا اس سے پہلے کوئی قدر نہیں تھی گناہوں کی وجہ سے لیکن آج توبہ کر کے یہ صاحب منزلت اور صاحب قدر بن جائے گا اور دوسری بات ہوئی کہ تقدیریں آج کی رات لکھتی جاتی کچھ ازام آئے فرماتے ہیں ظاہرہ اس کے پیچھے روایتیں جو اپلی کلاسز میں آپ کے آئے ہی کہ افتدائی فیصلے اور تقدیرات ویسے شب نیمہ شابان میں لکھ دی جاتی پندرہ شابان لکھ دی جاتی البتہ اس کی تفصیلات جو ہیں وہ شب قدر میں تیہ ہوتی یعنی افتدائی فیصلے اور تقدیرات یہ لکھ دی جائیں گی اس کی تفصیل شب قدر میں تیہ ہوگی اس سے پہلے لکھ دی جاتی شب نیمہ شابان یا تمام تقدیرات شب نیمہ شابان میں تیہ کر دی جاتی ہیں مگر ان پر عمل درامت کا حکم شب قدر میں ہوتا اس کو جب امپلیمنٹ کیا جائے گا یہ شب قدر میں تیہ ہوتا اور تیسری وجہ یہ کہ اس کو شب قدر کہا جاتا ہے کہ آمال کی قدر اس رات ہوتی کیونکہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہیں اچھے دیکھیں زبانِ عرب جو ہے اس میں ہزار جو ہے یہ کسرت ہزار سے اوپر کسرت کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے زبانِ عرب مثلا ہم جس طرح ہمارے ہیں لاکوں کروڑوں عربوں کھربوں اس طرح سے یہ نہیں بلکہ یہ سب سے زیادہ میکسیم ہے میں نے کوئی انفائنائٹ کوئی چیز بتانی ہوں لا مہدود اس سے کہتے ہیں ہزار ہزار مہینوں سے افضل کے معنی یہ ہیں کہ لا مہدود ہے اس کے فضائل و برکات لا مہدود لیکن اگر ہم بیسے بھی ہزار مہینوں کو کلکولیٹ کریں کہ ہزار مہینوں کی راتوں کی عبادت کا ثباب ملے گا عبادت کا ثباب اپنے مہینوں میں آتا ہے آٹھ سو تیسس سال چار مہین کی عبادت کا ثباب یعنی خاص طور پر اگر کوئی آخری دس راتیں اس طرح سے اپنے ماہ مبارک رمضان کی گزار لے اچھا اسی طریقہ سے اصول کافی میں ہمارے پانچے میں امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت کیونکہ مختلف روایت آئیں فرشتے ہر زمانے میں یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہر زیتہ ابھی میں نے آپ کی خدمت پر حرش کیا کہ شب قدر ہر زمانے میں تو پہراند جو ہماری جو شب قدر ہے جو امام زمانہ علیہ السلام پر فرشتے تمام حکامات لے کر آتے ہیں اور امام زمانہ کے سامنے اس وقت لوحے محفوظ پر تقدیرات لکھی ہوئی ہوتی وہ امام کے سامنے وہ تمام تقدیرات جنہیں پیش کی جاتی ہیں اور فرشتے امام زمانہ پر طلوع سہر تک مسلسل دولو تو سلام بھیجتے رہے ہیں وہ تو بھیج رہے ہیں لیکن آپ تو پاموش ہیں اور یہ امام زمانہ علیہ السلام تک یہ تمام تقدیرات کا ان کی خدمت اقدس کے اندر لے کر آنا یہ اس بات کے لیے ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کی تقدیر میں کوئی سخت بات ہو جائے کوئی ایسا انتہان لکھ دیا گیا ہو کوئی ایسی بیماری ہو کوئی موت لکھ دی گئی ہو کوئی شقاوت لکھ دی گئی ہو اور امام زمانہ اس کو دیکھیں تو امام اپنے کرم سے اس کو تبدیل کروا سکیں امام اپنے کرم سے اس کو تبدیل کروا سکیں یا امام پربردگار عالم سے دعا کریں کہ پربردگار اس کو تبدیل کرتے اور خدا امام کے احترام میں اس شخص کی تغدیر کو تبدیل کر دی یہ اس وجہ سے ہوتا ہے بہت ساری تفاصیل کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے اچھا دیکھیں یہ خاندان اسمت و طہارت ہے ہے یہ ایسا جو ہر موقع پر ہماری مدد کے لیے موجود ہوتا ہے اچھا فرشتے حسرات تمام عبادات جو بھی انجام دی جاتی ہیں اس کا ثواب مومنین کو حدیعہ کر دیں فرشتے خود اپنی عبادتیں بھی انجام دیتے ہیں تمام ثواب مومنین کو حدیعہ کیا جاتا ہے بعض صحابہ جو مخلص صحابہ تھے آئمہ کے اور خود پیغمبر کے بھی اس رات کو بہت خوف و حلاث میں گزارتے تھے نہ جانے کیا مقدر ہونے والا ہے کیا ہماری تقدیر میں لکھا جانے والا ہے اچھا فرشتے اور جبریل امین اپنی عبادت المنتحہ سے زمین پر کچھ نورانی پرچم لے کر اترتے اور زمین کے چاروں طرف پرچم کو لگاتے ہیں ایک پرچم تو لگاتے ہیں خانے کعبہ کی پشت پر ایک پرچم لگاتے ہیں خانے کعبہ کی پشت کہا جاتا ہے ایک سامنے کا حصہ جہاں پر دروازہ ہے بابے کعبہ ہے اس کے بالکل پیچھے کی طرف کہ جو حصہ ہے اس کو پشتے کعبہ کہا جاتا ہے فرشتے ایک پرچم لگاتے ہیں پشتے کعبہ پر ایک پرچم لگاتے ہیں پیغمبر اسلام کے روزے پر ان کی قبر کے قلید ایک پرچم لگاتے ہیں بیت المقدس پر فرشتے ایک کھانے کعبہ کی بشت پر ایک قبر رسول پر ایک بیت المقدس پر اور ایک تور سینہ پر یہاں پر لگاتے ہیں اور اس کے بعد فرشتوں کو زبریل حکم دیتے ہیں کہ فرشتوں منتشر ہو جاؤں اور کوئی جگہ کوئی سرائے کوئی کمرہ کوئی جگہ ایسی نہ ہو کوئی چھت ایسی نہ ہو کہ جہاں پر مومنین موجود ہوں اور تم مہاں نہ جاؤں جو بھی اس پوری رات تذویر تحلیل تقدیس استغفار جتنا بھی ممکن ہو سکے امت محمدیہ کے لیے کرو تو اس رات جس وقت آپ عبادت انجام دے رہی ہوں گی اس وقت فرشتیں آپ کے پاس موجود ہوں گے جبرائیل کے تین لاکھ پر تین لاکھ اور دو پر صرف شب قدر میں کھلتے ہیں اور جبرائیل ان پروں کے ذریعے شرق و غرب پورے آلن کو ڈھاپ لیتے ہیں اور فرشتیں ہر جگہ اس رات کو جاتے ہیں ہر جگہ فرشتیں اس رات کو جاتے ہیں ہر کھڑا ہوا شاف ہر بیٹھا ہوا شاف ہر ذکر خدا کرنے والے پر فرشتیں سلام بھیجتے ہیں اور فرشتیں اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھوں پر اوپر رکھتے ہیں اور ان کی دعاوں پر آمین کہتے ہیں یہ جتنی دعایں آپ کر رہے ہوں گے آپ کے برابر میں موجود اس جگہ پر موجود فرشتیں آپ کی ہر دعا پر آمین کہہ رہے ہوں گے اور سب کے سب لوگ اس رات کو معاف کر دیے جائیں گے سوائے چار افراد بسے جو سولہ افراد کی پہر اس طلق ہے یہ جو علل قصوص چار افراد انہوں نے کہا ہے آدھی شرابی جو مسلسل شراب پیتا ہو یہ اس رات کو معاف نہیں ہوگا ماں باپ کا نافرمان وہ اس رات کو معاف نہیں ہوگا خاطر رہنی کرنے والے رشتداروں کے حقوق کو ضائع کرنے والے وہ اس رات کو معاف نہیں ہوں گے اور جادو گر جادو کرنے والے اور جادو کرانے والے یہ سوائے ان چار افراد کی واقعے سب لوگ معاف کر دیے جائیں گے لیکن یہ بھی ہے کہ ہاں اگر یہ افراد چاروں افراد بھی اگر توبہ کر لیں تو یہ افراد بھی بخشے جا سکتے ہیں صبح صادق جب ہوگی تو فرشتے پھر آسمانوں کا رخ کریں فرشتے آسمانوں کا رخ کریں گے آسمان والے فرشتوں کے استقبال کے لئے آجائیں آسمان والے فرشتوں کے لئے استقبال کے لئے آئیں گے اور پوچھیں گے کہ فرشتے تم کہاں سے آ رہے ہو فرشتے کہیں گے کہ ہم اپنے ہم آ رہے ہیں امت زمین سے آ رہے ہیں شب قدر ہی تو فرشتے جو ہیں وہ جو آسمانوں پر موجود ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار نے پھر اس شب قدر میں امت محمدیہ کے لئے کیا کیا ہے تو جواب میں وہ فرشتے کہیں گے پروردگار نے صالحین امت محمدیہ کو بخش دیا ہے اور طالحین اور گناہگاروں کے حق میں صالحین کی شفاق کو قبول کر لیا ہے درود بھیجے محمد اللہ اللہ علیہ وسلم بہت اہم کرین رات ہے اس رات میں ہوگا صالحین صالحین امت محمدیہ کو تو بخش دیا جانا ایک لوگ تپروردگار نے اب طالحین تو اسے جو ہوتا ہے یعنی گناہگار افراد ان کے حق میں صالحین کی شفاق کو قبول کر لیا ہے یعنی وہ بھی بخشے گئے اور پھر اس رات کو ہوتا کہہ دیکھیں اس رات میں تقدیلیں لکھی جائیں گی کون پاس ہوگا تالیبین کون فیل ہوگا یہ اس رات کو لکھا جائے گا کس کو موت دی جائے گی کس کو زندگی دی جائے گی اس رات کو لکھا جائے گا کون شخص بیمار ہوگا کون شخص شفایاب ہوگا اس رات کو لکھا جائے گا کس کی شادی ہو سکے گی اس سال میں کس کی شادی نہیں ہو سکے یہ لکھا جائے گا پوری رات کو انسان فقر مرد حضرات ہیں وہ سیگرٹ اور چائے پیتے ہوئے ضائع کر دیں خواتین جو ہیں وہ باتیں کرتے ہوئے ضائع کر دیں یا کچھ بدوقت اور بدنصیب اصلاً ایسے ہو جائیں کہ جو توبہ کے طرف متوجن ہو اور پوری رات کو اس طرح سے سو کر گزار دیں تو ایسے ہی ہے جیسے فائل اس کے بعد کلوز ہو جائے گی عدالت اپنا فیصلہ سنانے کے بعد جب فیصلہ سنا دیتی ہے اور مور لگ جاتی ہے اس کے پر فائل بند کر دی جاتی ہے تو پھر کتنا مشکل ہوتا ہے اپیلے کر دیں پھر ہو فیصلہ تبدیل کرانے کے لیے سپریم پورٹ میں جاؤ اور کیا گیا کچھ کرنا پڑتا ہے اور انسان اس وقت جو ہے سو رہا ہو مثلا کسی کے کوئی قریب ترین عزیز جو ہے موت عزیز کی کشمکش میں ہو اور ڈاکٹرز میٹنگ کر رہے ہو کہ بچ پائے گا نہیں بچ پائے گا تو وہ اس کے تمام رسیدہ دھر جا کر سو رہے ہوں صبح کو کسی کی پھانسی کی سزا کا فیصلہ سنائے جانے والا اور وہ قیدی وہ رات کو سو رہا ہو اس کو کوئی فکر ہی نہ ہو یا خود سوچ لیجے کہ ہمارے معرفت کا درجہ کیا ہوگا اسی طرح سے شگ قدر کے سلسلے اس رات کو مانگئے دعاوں کی پوری پوری لسٹ بنا کر رکھئے ابھی سے لسٹ بنانا شروع کر دیجے کوئی ایسی دعا ایسی نہ ہو کہ جو مس ہو جائے اس رات کو تقدیریں لکھی جائیں گی فائل کلوز ہو جائے گی فائل بند ہو جائے گی پھر بہت مشکل ہو جائے گا اس کو تبدیل کروانے اس رات کو ریجنسٹر کھلے ہوئے ہیں قلبِ توبہ آپ کو دے دیا گیا جو چاہیں اس رات کو اپنی تقدیر میں لکھوالیں بلکہ آپ خود لکھیں بیٹھ کر کے آپ کو جو دعایں آپ پرچی کو باک لکھیں گے اس رات کو کریں گے گویا ہو انشاءاللہ وہ سب کی طرح دعائیں اس رات کو قبول ہوں گی یعنی اللہ علیہ وسلم اور اس رات کو پروردگار انتظار کر رہا ہے کہ ہے کوئی کاننے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں تقدیرات کو ہم پر چھوڑ دیا گیا تفسیر نظر سقلن میں بھی کہ محروم ہے جو اس رات کی خیر و فضیلت سے جو شخص محروم ہو جائے واقعی محروم ان میں لکھا جاتا اس شب قدر میں کریں گے آپ یہ رات گزاریں گے سے اس کے بہت سارے عامال ہیں کچھ خصوصی عامال تو میں آپ سے دو اپنے بعد شب قدر سے جو بہت قریب آپ کی خلاس ہوگی اس کے انر ذرا تفصیل سے ہم اس کو ذکر کریں گے لیکن آج بھی اس اصلاح شروع ہو جائے سب سے اہم ترین ہے شب قدر کے اندر آہیائش لیلت القدر اس رات کو جاک کر گزارا تھوڑی سی دیر کے لیے بھی نہیں سو سکتے اگر آپ سوئی تھوڑی دیر کے یہ بھی تو پوری رات کا ثواب آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا الگ سے جاغنے کا بہت زیادہ ثواب وہ ثواب ختم ہو جائے گا یا بہت ہی کم ہو جائے گا اچھا بہت سے لوگ اس میں شیطان بہت وہ آپ کو اس میں مبتلا کرے گا آپ کو بڑا پریشان کرے گا کسی طریقہ سے بھی چاہے گا کہ آپ اس رات کی فضیلت کو نہ حاصل کر سکیں آپ کو عام راتوں میں آپ بڑی دیر دیر تک جاگلیں گی شب قدر میں آپ بھی آپ افتار کے تھوڑی دیر بعد سے ہی نہیں نالے لگے گی آپ کو کیونکہ بڑا عجیب و غریب شیطان قائد یہ مسئلہ ہوتا ہے جو ہمارے لیے وہ پیدا کرتا ہے تو تو تھوڑی ہی دیر کو بھی نہ سوئے اور اس میں کوشش نہیں کریں کہ لیٹے ہی نہیں وہ رات واقعی ایسی رات ہے کہ ساری تفدیرات لکھتی جانے والی اور اتنے عامال ہیں اس رات کے جو بلی کلاسز کے اندر آئیں گے کہ آپ کو یہ رات بہت چھوٹی محسوس ہوگی شیطان شوستری جو بہت بڑے ہمارے عرفان کے عالم گزرے ہیں وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر کی پہلی رات نہایت آرام اور رہت کے ساتھ گزرے تو اس مبارک رات میں اپنے رب کے حضور شبے داری گا بہت سے لوگ باقاعدہ مسکراتے ہوئے جس کو دفن کیے چہرے پر ایسی مسکرات نہ جانے ہے تو اپنے زمانے کے امام کو دیکھ کر یا امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھ کر ان کے مسکرات یعنی جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اس کی قبر کی پہلی رات نہایت آرام اور رہت کے ساتھ گزرے تو اس مبارک رات میں وہ جاکتا رہے اور پروردگار کے حضور عبادت کرتا رہے یہ بہت اہم چیز ہے کہ اس رات کو جاک کر عبادت کرنا اور امیر المومنین علیہ السلام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اس رات یہ جو لیلت القدر ہے اس میں عبادت کے لئے مسجد نبوی جاتے تھے اور پوری مسجد اکثر بارش کی وجہ سے کیجڑ ہوتی تھی اور مسجد میں پانی آتا رہتا تھا لیکن پھر بھی پیغمبر پوری رات عبادت کر دی وہ مزید میں شبہ داری کرتے ہوئے گزارتے تھے اور کسرہ تھی عبادت سے چہرے پر گیلی مٹی سے چہرہ آلودہ ہو جاتا تھا گیارو ڈانوار کی چورہ نوی جو چلتے ہیں آہینٹی فور اس کے اندر پر روایت لیکن اس کے باوجود پیغمبر جاتے تھے اور عبادتیں اس رات کو انجام دیتے تھے چاہے بارش ہوتی تھی چہرے پر کیجرڈ جاتی تھی چہرہ خاک آلود ہو جاتا تھا لیکن پیغمبر اس بارش کی زمانے ہی میں جائے کرتے تھے ہمارے برخلاف کی در دو ایک گونت بھی اگر پڑی تو ہم سارے اپنے پروگرام موطل کرتے تھے اسی طریقے سے ہمارے پانچے امامی بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اکیسویں اور تیسویں شب میں غافل رہنے سے منع کرتے تھے ان یہ گلاسزیں جیسے کہا جائے سونے سے منع کرتے ان راتوں میں سونا باقاعدہ جو کسی بھی طریقے سے آپ کوشش کر کے جاگئے ہیں بار بار جائے قیوہ پیتی رہے ہیں ہلکی پھول کی ایسی کوئی چیز آپ جسے نیند اڑے آپ کی البتہ کھانے کے سلسلے میں خاص احتیاط کرنی جو آگلی گلاسز کے اندر چیز آئے گی تو پیغمبر جو ہے اسی مسجد نبوی میں پوری راج یہ بہت پرانی تصویر ہے اتنی پرانی تو نہیں ہے پیغمبر کے زمانے کی لیکن پیغمبر اس راج کو یہ مدینہ شہر جس زمانے میں باقاعدہ اس کی دیوارے تک ہوا کرتی یہ شہر مدینہ اس وقت کی تصویر تو اس میں بھی جایا کرتے تو آیت اللہ جباد والا کی تبرزی یہ بھی امام خمینی کے استاد سے عرفانی ہے اور بہت ہی مارکت الارہ شخصیت ہے اسلام کی امام خمینی کے استادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے ان کی باقاعدہ جو افراد گئے ہیں قوم کی زیارت کے لیے تو معصومہ قوم کے حرم سے متصلی جو چھوٹا سا قبرستان ہے اس میں میزہ جعباد ملکی سبرزی کی قبر بھی ہے وہاں پر بھی اکثر لوگ بلکل برابر میں نحسر شہدہ کی قبریں بھی ہیں وہاں پر ان کی قبر ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں ان کی کتاب ہے المراقبات اس میں باقاعدہ انہوں نے ایک دعا ماہ رمضان کی کہا ہے کہ مہم ترین دعاوں میں سے یہ دعا ہونی چاہیے کہ شب قدر میں پروردگار عبادت کی توفیق عطا فرمائیں ایسا نہ ہوں کہ آپ سوتے سوتی رہ جائیں اور زیادہ سے زیادہ توفیق عبادت حاصل کرنے کے لیے دعائیں اس رات کو مانگنی چاہییں کہ پروردگار مجھے اس رات کی تمام خیر و برکات سے بہرامان فرما اور دنیا و آخرت کی ہر جیس کو میرے لیے میرے والدین کے لیے میرے ماباک کے لیے اور میری اولاد کے لیے بھی مقرر فرما باقایدہ المراقبات میں کہا کہ اس کے الگ سے احتمام کرنا چاہیے بلکہ ابھی شب قدر آنے سے پہلے روزانہ کے دعاوں میں آپ کو اس دعا کو شامل حال لکھنا چاہیے بلکہ بیوامبر جو فرماتے تھے کہ جو بھی شب قدر کو جاٹ کر گزارے گا آئندہ شب قدر تک اس پر سے عذاب دوزخ کو برطرف کر دیا جائے گا یعنی اگر اس دوران مارا بھی گیا مثلا کسی وجہ سے تغدیر الہی کے باہر انتقال بھی کر گیا تو بہرحال دوزخ کا چپٹر اس کے لیے کلوز ہو جائے گی اور یہاں تک روایت میں یہاں تک بھی باتیں آئیں ہیں کہ بیماری تک میں کم سے کم سے کوئی عمال انجام نہیں بھی دو بیمار ہو تم تب بھی جاکتے رہنے کی سفارش کی بھی جاکتے ضرور رہو بعض آئیمہ ہمارے بخار میں تپ رہے ہوتے تھے تب بھی پوری رات جاکتے تھے اور مسجد میں آ کر جو ہے عبادت کیا کرتے تھے اور باقی دارہ روایت میں نے کہا موسیٰ نے ایک دفعہ پروردگار سے مناجات کی تھی پروردگار میرے تو تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا کیسے حاصل کروں جواب جواب پروردگار آیا کہ جو شخص بھی شب قدر جو شخص بھی میرا قرب حاصل کرنا چاہتا اسے چاہیے کہ وہ شب قدر میں بیدار ہے پروردگار کا قرب اس کو نصیب ہو جائے تو بہرحال پہلی تو چیز یہ آپ کے خدمت محسکی کی صلاح کیا کرنا ہے کم سے کم جاگنا چلے کوئی بھی عمل انجام نہ دے فقط جاگتے رہے لیکن کم سے کم جاگے یعنی کم سے کم اور پھر جاگنا ہوئی ہے روکو مت جانے دو دیکھیں یہ بہت سارے الفاظ اس طرح کی ہوتے ہیں اسے کہا روکو مت جانے دو اگر ہم روکو پہ روک دیں مت جانے دو معنی کچھ اور ہو جائیں گے اور روکو مت جانے دو کہ معنی ہم جائیں گے کہ اس کو جانے دو تو بعض وقت یعنی کم سے کم جاگے یعنی کم سے کم یہ کرے چاہے کوئی عمل انجام نہ بھی دے وہ جاگے ضرور تو ایک تو چیز یہ ہو گئی اچھا دوسری المراقبات بقاعدہ اخر اس کا اردو درجمہ تو اب تک نہیں ہوا ہے دوسری یہ کہ اس رات کی ابتدا توبہ سے کرنی چاہیے توبہ سے بلکل جس رات اب یہ آغاز ہو اس رات کا اس کی جو ابتدا ہے وہ توبہ سے ہو توبہ واجب فوری ہے اور توبہ کو تاخیر میں ڈالنا بہت بڑا خطرے کا باری کبھی بھی یہ نہیں کہ جسے جو بہت آگے تک کی توبہ کا سوچتے ہیں حج پہ جو نہیں جا رہے حج کی آنے کے بعد کوئی گناہ کرنا نہیں تو لہذا بڑاپے میں جائیں گے ارے بڑاپے میں کب پہنچ پائیں گے امام خمینی سے منصوب بھی جملہ کہا جاتا ہے ایت اللہ دست غیب شیرازی سے بھی کہ سب سے کم کسی لگا کر آپ قبرستان جائیں اور وہاں پہ جا کر آداد و شمار جمع کی کریں آپ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے کم قبریں بڑوں کی ہوتی اس کا مطلب ہے کہ بڑاپے کے عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی زیادہ تر لوگ انتقال کر جائیں کسی بھی گھر میں جا کر آپ دیکھیں دست غیب کہتے تھے کہ گھر میں اگر چھ آٹھ افراد ہیں دو ایک بوڑے ملیں باقی سب جوان تو پہرحل یہ کہ ایک انسان بڑاپے کی وجہ سے اس کو تاخیر منہ نہ ڈالے کیا پتہ بڑاپہ نصیب ہو یا نہ ہو تو آگے کے دن نصیب ہوئے ہیں نہ ہو حالات ایسے ہیں تو اس سے پہلے کہیں فرشتہ اجل نہ آ جائے ہیں تو ایک ایک گناہ کی فوری فوری توبہ گاری جب ہی توبہ کیلئے کہا جاتا ہے کہ توبہ واجب فوری اور توبہ ہی سے اس کی ابتداء ہونی چاہیے توبہ سے ابتداء کیونکہ بہت تھاری دعا کمیل میں بھی آپ پڑھتی ہیں اللہم اکبر لیا ذنوب اللہ تحبیس دعا فروردگار میں تمام ان گناہوں سے پناہ مانگتی ہوں جو قبولیت دعا میں رکاوٹ بن جاتے ہیں پوری رات آپ کو دعایں تو کرنی اور تقدیریں لکھوانی اگر کچھ گناہ ایسے آپ کے ذمہ موجود رہے کہ جو قبولیت دعا میں رکاوٹ بن رہے ہوں گے تو آپ خود سوچیں کہ پھر کیا فائدہ ہوگا پوری رات جاگنے کا یعنی کیا تقدیر ہم لکھوا سکیں گے وہ قبولیت دعا میں رکاوٹ بیریئر لگئے ہیں وہ اس کے آگے گاڑی وہ کیسے گزر کے آگے لکھے جائیں چوتے امام نے پھر چار گناہ بتائے ایسے دعا ایک امین کی اقلیح سے جو شرع بیان کی اس میں 68 گناہوں کا تذکرہ امام نے کیا تو چوتے امام نے کہ میرے جد امیر امیرین نے جو گناہ اس میں بتائے میں تم کو بتاتا ہوں کون سے اس میں جو اللہم اقلق لیا ذنوب اللہ تحبیسو دعا چار گناہ امام نے بتائے کہ جو قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتے ان میں ایک ہے منافقت سامنے کوئی سر پیچھے کچھ عملی لحاظ سے بہتی چیزوں میں منافقت آ جاتی دوسرا امام نے فرمایا واجب نمازوں کو قضا کر کے پڑھنا یہ قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتا بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں پورے دن کی نمازیں ایک ساتھ آفیس جا رہے ہیں کالیج اسکول جا رہے ہیں کسی جگہ جاگ کے لیے جا رہے ہیں وہ لوگوں کے سامنے شرمندگی یا کسی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں نماز و گھر آکے ساری نمازیں پوری ایک ساتھ پورے دن کی قضا نمازیں انجام دے رہے ہیں واجب نمازوں کو جان بوجھ کر قضا کرنا شئے قضا ہونے کے بعد اب دوبارہ اس کو قڑھ بھی لیں تو بہرحال یہ کہ واجب نمازیں قضا کرنا خود ایک اتنا بڑا کونہ ہے کہ جو قبولت دعا میں رکاوٹ بنتا اور عام دنوں میں وہ افراد کے جو نمازوں کے بہت زیادہ اس لحاظ سے پاون ہوتے ہیں عام نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن نماز فجر ان میں سے بھی اکثر و بیشتر کی اکثر قضا ہو جاتی اکثر کوشش کرتے ہیں اٹھتے ہیں پھر دیر سے سوئے بہت چارے اس طرح کے غیر شرع قسم کا حضور ان کے پاس ہوتے ہیں کہ اس وجہ سے ہماری آنکھ نہیں کھولی تو واجب نمازوں قضا کرنا پھر کہتے ہیں کوئی دعا قبول نہیں ہو بھئی اس واضح طور پر امام نے بتائی کہ چار گونہ اتنا جو قبولت دعا میں رکاوٹ بنتے ہیں تیسرا ہے فہش گوئی بری اس قسم کی باتیں کرنا اس قسم کے لطیفے سنانا جو فہش قسم کیوں اور چوتہ ہے راہ خدا میں صدقہ نہ دینا چار ایسی چیزیں ہیں جو کہ قبولت دعا میں رکاوٹ بننے والی تو توبہ سے اس کی اقتضا ہونے چاہیے جو حضرت موسیٰ کی مناجات جو بھی میں نے آپ کی خدمت میں بیش کی جب حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار میں چاہتا ہوں کہ آتش جہنم سے مجھے پناہ مل جائے تو پروردگار کی طرف سے آواز آئے کہ جو شخص بھی شب قدر میں توبہ میں مشغول رہے اسے آتش جہنم سے نجات مل جائے یعنی یہ پوری رات توبہ توبہ کی رات ہے آہوزاری کی رات ہے بروردگارت ہے معافی مانگنے کی رات ہے اچھا توبہ سے اقتضا تو ہوگی لیکن جس وقت بھی آپ غصل کریں گی کیونکہ اس رات کو جو غصل غصل شب قدر بھی کرنا مستحب ہے جس کی تفصیل آج تو نہیں آسکے گی میں بلکل قریب ذرا اس کی بیان کروں گا توبہ ہے پروردگارت اپنے گناہوں کی ساتھ ہے غصل توبہ غصل توبہ اور گئی نیتیں بھی جمع ہوتی ہیں ایک تو وہ غصل شب قدر جب آپ کریں گی تو اسی میں غصل توبہ کی بھی نیت کر لیں اسی میں آپ زیارت امام حسین اللہ الصلاة والسلام کی نیت بھی کر لیں اسی میں مثلا آپ جیسے یہی شب قدر کے غصل کی نیت ہو جائے گی بالفرض کبھی اگر شب قدر شب جمع واقع ہو رہی تو روز جمع کے غصل کی نیت بھی کر لیں اور اس کی وجہ سے یہ جو غصل کیا جاتا ہے شب قدر اس کے لئے حکم ہے کہ اس کی وجہ سے دو نمازوں کو الگ کرو مغرب کی نماز تو غضو کے ساتھ پڑھو اور اس کے بعد پھر اس غصل کو انجام دو پھر عشاء کی نماز آ کر اس غصل کے ساتھ پڑھو اس کے بعد اگر وہ احتیاطاں اس کے اندر ابھی میں مسئلہ فقہ نہیں بتا رہا لیکن یہ کہ احتیاطاں اس کے ساتھ ایک غضو بھی اور کر لیا جائے اگر وہی غضو غضو چلنا ہو تو تو ٹھیک ہے ورنہ اگر غضو ٹوٹ چپا ہو تو دوبارہ غصل کے ساتھ ایک غضو اور کیا جائے واجب نماز کے لئے تو بوایات میں دو غصل بتائے گئے ہیں شب قدر ایک تو اول شب کا غصل ہے اور ایک آخر شب کا غصل اول شب کا غصل تو وہی غروب کے قرید جو کیا جاتا ہے اور اگر اول وقت میں آپ کو موقع نہ ملے افطار بنانا ہے انتظامات کرنے ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ ہے اور اول وقت اگر نکل بھی جائے تو اگر اول وقت نہ ملے تو جب بھی کبھی اس رات میں موقع مل جائے تو شب قدر کا غصل ضرور کریں اچھا اول شب کا جو غصل ہے وہ تو سارے علماء اور مراجعہ کے درمیان کے فتوے میں مستحاب ہے اول شب کا غصل ہے البتہ آخر شب کا غصل آقا کوئی یہ فرماتے تھے اس وقت وہ کہتے تھے کہ آخر شب کا غصل میرے نزدیک اتنا ثابت نہیں ہو رہا ہے اور اگر کوئی شخص پھر بھی کرنا چاہے شب تیریس میں آخر شب کا غصل تو وہ رجا کی نہیں ہستے کرے امید سواب میں لیکن کنفرم نہیں ہے میرے نزدیک کہ آخر شب کا غصل شب تیریس میں بھی ثابت ہو اور جو اور راتیں ہیں انیس سو رکیس میں اس میں تو آخر شب کا غصل بالکل بھی آقا کوئی کا نزدیک ثابت نہیں تھا تو پہر آخر شب کو اگر غصل کو آپ چھوڑ بھی دیں کم سے کم ایک غصل آپ اول شب میں ضرور اس کو انجام دے لیں بلکہ جو ابن تعوث نے اپنی کتاب اقبال کے اندر جو ایک روایت لکھی چھٹے امام سے جس میں فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جو تھی وہ رمضان کی آخری دس راتوں میں ہر رات کو غصل انجام دیتے تھے ضرور نہیں کہ فقط شب قدر میں ماہ رمضان کی آخری دس راتوں میں تمام راتوں میں پیغمبر غصل کیا کرتے تھے تو ایک تو یہ ہے کہ بہرحال اسی رات کو جب آپ غصل کری رہی ہیں تو اس کے اندر غصل توبہ کو بھی ایڈ کر لیں اب سارے گناہوں سے گویا اکیاس سے آزادی مل گئی صاف سترے ہو گئے اب جو بھی دعائیں کریں گے انشاءاللہ سب دعائیں وہ بولوں گی جب بھی آپ غصل کریں اس میں وہ والی دعائیں جو ہر غصل ہی میں کرنا جو سب باعث سواب ہے اللہم جالنی من التبابین وجالنی من المتطاہرین پروردگار تو مجھے توبہ کرنے والوں میں قرار دینا اور تو مجھے متطاہرین پاک و پاکیزہ لوگوں میں قرار دینا یہ والی دعا ہے جو آپ عام طاقہ بھی جتنے غصل آپ کرتی ہیں ان سب کے اندر بھی اس دعا کو پڑھنا بہت باعث ہے جو رو سواب ہے اس کے بعد ہوگا عمل قرآن عمل قرآن عمل قرآن جو سر پر قرآن رکھ کر ہوتا ہے سر پر قرآن رکھ کر جو عمل قرآن ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک دعا بھی پڑھ جاتی ہے اللہم اینی اصلوکا بے کتاب کل منزلے وما فیہ وفی اسمو کل اکبر واسماؤ کل حسنا والی وہ دعا پڑھ جاتی ہے تو خود یہ سب لکھا ہوا ہے مفاتی میں بھی اور آپ کے پاس جو عمال کی کتابیں ہوں گی اور پھر آپ اللہم او بیخ حاضل قرآن او بیخ من ارسلتہو والی دعا ہے یہ پڑھی جاتی ہے اس کے بعد دیکھا یا اللہ ہو اور بے محمدین اور بے حالین اور آخری زمانے کی امام تک جنام آتے ہیں وہ سب ہوتے ہیں تو بحال سر پر قرآن رکھ کر جو عمل ہوتا ہے اور اس کو مکمل خشو خضو کے ساتھ بس کو رچے رچائے طریقے سے نہیں کہ زرہ سامن پکڑ رہے ہیں کبھی ہاتھ میں درد ہو رہا ہے پھر دوسرے ہاتھ میں پکڑ رہے ہیں پھر یعنی نازک مزاجی بھی بہت ہوتی ہے بعض وقت یہ وہاں پہ اس کی تاقید اور لوگ اس کے جو اس میں کوئی رات کو کوئی فریضہ بھی انجام دے رہے ہوتی ہیں مثلا کوئی کیمرے سے کوئی مووی بنا رہا ہے کچھ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ عمل قرآن انجام دے رہا ہوتا ہے تو پہلال اگر کوئی کام میں بھی مجبور ہو تب بھی یہ نہیں کہ وہ exempted ہے نہیں اس کو بھی چاہیے کہ وہ عمل قرآن اس طرح سے انجام دے چاہے علماء ہوں چاہے عام لوگ ہوں سب آپ کو تصویر و منظر آرہا ہے کہ سب اس عمل کو انجام دے دیں ہاں اتنا اور بتا دوں کہ یہ بیسے تشبع قدر سے مقصوص ہی عامال ہیں البتہ یہ کہ رجع کی نیت سے آپ عام دنوں میں بھی عامال شب قدر انجام دے سکتی ہیں ایک مسئلہ ہے علماء سے پوچھا گیا کہ کیا عامال شب قدر کو کیا ہم عام دنوں میں انجام دے سکتے ہیں تو وہاں سے جواب آیا بانیت رجع انجام دے سکتی ہیں امی سے ثواب میں کیونکہ ایسا نہیں کہ عام دنوں میں یہ عامال کرنے جائز نہ ہو نہیں جائز ہے کر سکتے ہیں ملکل لیکن بانیت رجع لیکن یہ روایت میں جو تذکرہ ہوئے ہیں بلکہ یہ سر آغا خان جو اس سے پہلے پرنس کریم آغا خان سے پہلے تھے ان کی باقیدہ خطاب میں بھی انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ میرے والد جو تھے وہ جب رمضان کی کچھ آخری تاریخ آدین تھی تو اس میں قرآن کو سر پہ رکھ کر اور کچھ دعائیں بڑھا کرتے تھے وہ اسی طرف اشارہ اخر وہ تو تبدیل ہو کہ ان کا مذہب کیا سے کیا بن گیا ہے تو بہتحال حال بتا یہ اس میں نہیں ہونا جائیں کہ مثلا قرآن پڑھا جا رہا ہو اور ساتھ ساتھ مثلا یہ سب کام بیس میں چل رہا ہے اچھا اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھی جاتی یہ نماز شب قدر دو رکعت نماز جو کہ شب قدر کے عامال میں پڑھی جاتی ہے حضرت موسیٰ نے مناجات جو پروردگار عالم سیکھی تھی اس میں ایک پارٹ اس کا یہ ہے کہ پروردگار میں تیری رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں دیکھا آپ نے کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آتش جہنم سے پناہ چاہتا ہوں کبھی کہہ رہے تھے میں قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں پروردگار نے شب قدر کے لحاظ سے بہت سے جواب دی پروردگار میں تیری رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں تو پروردگار کی طرح سے جواب آیا ہے کہ جو شب بھی شب قدر میں دو رکعت نماز پڑے گا اسے میری رضا حاصل ہو جائے گی اور نماز کے بعد جو ستر مرتبہ استقفار پڑھنا ہے استقفر اللہ و عطوب و علیہ اور اس میں بھی ہے کہ ابھی اپنی جگہ سے اٹھے گیا نہیں کہ خدا اس کو اور اس کے تمام والدین کو بخش دے گا بہت آرام سے پروردگار بخش دے گا اس کو اور اس کے تمام والدین کو بھی بخش دے گا اس کی تمام بچھلے جتنے بھی فور فادرس مسیجر آبا و عداد ہیں وہ سب بھی بخش دے گئیں اچھا اس رات میں کچھ مقصود دعائیں بھی ہیں اور کچھ مقصود زیارتیں بلکہ زیارت تو صرف ایسے ایک چیز اور مثلا جو دعائیں اس میں دعائیں ندبہ ہے وہ اس کی رات ضرور پڑھیں دعائیں توبہ ہے وہ اس رات کو پڑھیں دعائیں مقارم الاخلاق وہ اس رات میں آپ پڑھیں ان کا ویسے تذکرہ آخری جو ہماری کلاس ہوگی اس میں بھی الگ سے آئے گا دعائیں ندبہ دعائیں توبہ دعائیں مقارم الاخلاق مفاتی میں جو منا جاتے خمسہ اشر پندرہ منا جاتے ہیں ایک تو صحیف کاملہ کی جو دعائیں قبہ ورنہ مفاتی والی بھی پڑھنے دعائیں میں تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی سے بھی پڑھ جا سکتی لیکن اس کی رات جو مقصود ہے دعائیں توبہ ہے دعائیں ندبہ ہے دعائیں مقارم الاخلاق ہے منا جاتے خمسہ اشر جو پندرہ منا جاتے ہیں وہ اور ایک خاص پندرہ اگر کوئی شخص پندرہ موجہاں مناجاتیں نہ پڑھ سکیں زیادہ لگ رہی ہوں بڑا لگ رہا ہو تو پھر مناجات تائبین ایک مناجات تو ضرور پڑھنے جو اسے توبہ کرنے والوں کی مناجات کہا جاتا ہے وہ تو کم تے کم ضرور پڑھیں اور کسی طریقے سے شب قدر سے مخفوض دیارت امام حسین علیہ السلام اللہ مطلعہ اس نے مراد زیارت وارثہ نہیں ہے زیارت وارثہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن شب قدر سے مخصوص ایک الگ سے ایک زیارت بتائی کہیں جو زیارت امام حسین الگ سے وہ کافی آگے چل کر زیارتوں کے سیکشن سے کافی آگے چل کر آپ کو ملے گی مفاتی میں وہاں خود رون لیجئے گا زیارت امام حسین پڑھنی ہے اس کے بعد شب قدر سے مخصوص زیارت حضرت ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام ایک تو عمومی زیارت ہے حضرت ابو الفضل عباس کی وہ بھی چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں لیکن شب قدر سے مخصوص ایک الگ سے زیارت بتائی گئی وہ آپ مفاتی کے اندر دیکھئے گا اسی طریقے سے یہ زیرے آپ جو قبر حضرت ابو الفضل عباس علمدار ہے وہ اسی طریقے سے شب قدر سے مخصوص زیارت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام دی خاص شب قدر سے مخصوص یہ ایک تو عام زیارت ہے شہزادہ علی اکبر کی نہیں شب قدر سے مخصوص ایک الگ سے زیارت بھی بتائی گئی وہ پڑھ اسی طریقے سے شب قدر سے مخصوص زیارت شہدہ کربلا ہے جو الگ سے ذکر ہوئی میں اس وقت جیسے الگ سے اور مخصوص کا لفظ استعمال کر رہا ہوں شب قدر کے لئے اس کی الگ خصوصیت ہے وہ عام عام زیارتیں پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں لیکن پھر اس کو بھی الگ سے پڑھیں کیونکہ ان کی الگ سے ایک تعقید آئی پاسورہ دعاوں میں دعا ندبہ ہوئی یہ تو آپ کے سامنے مناجات تائبیر ہوئی اور مناجات خمسہ اشار ہیں مفاتی میں تو وہ بہرحال کسی بھی طریقہ سے اچھا اسی طریقہ سے تین سورہ پڑھنے کی بہت تاقید ہے سیکھت سورہ روم سورہ انکبوت اور سورہ ہام میم دخان یہ تین سورہ پڑھنے کی بڑی تاقید آئی ہے سورہ روم سورہ انکبوت اور سورہ ہام میم دخان یہ تین سورہ علل خصوص اور سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں ان کی الگ سے تاقید آئی اور روایت میں کہا گیا کہ یہ پڑھنے والا لازمی بخشا جائے گا اور کسی ایک شخص کی یہ کبھی استثناء نہیں ہے ایکسپشن نہیں ہے کہ جو اس سورہ کو پڑھے اور وہ بخشا نہ جائے اور جو جنت کو آقل نہ کر لے تو بہرحال سورہ روم سورہ انکبوت اور سورہ ہام میم دخان سب سے بڑا جو عمل آج کی راست کا ہے ابھی تک بھی آپ نے جو سنیں جو سب سے بڑا عمل نہیں تھا مذاکرہ علمی مذاکرہ علمی سب سے بڑا آج کی راست کا عمل ہوگا جو شب قدر میں آپ گزاریں شیخ عباس قمی نے بھی باقاعدہ جو صاحب مفاتی ہیں انہوں نے مفاتی میں بھی لکھا ہے اور شیخ صدود کے حوالے سے باقاعدہ علماء امامیہ کی پوری جماعت سے بات نقل کی گئی ہے کہ آج کی راست کا جو سب سے بڑا عمل ہے وہ ہے مسائل فقہ میں کوئی یاد کرتے ہو اپنی راست کو گزار رہا جو آپ کو عام زندگی میں چیزیں پیش آتی ہیں مسائل پیش آتے ہیں وہ آپ حاطل کریں تاکہ آپ احکاماتیں خدا مندی سیکھیں آج کی راست تاکہ اس پر عمل کر سکیں یہ آج کی راست کا سب سے بڑا عمل ہے لیکن اسی کے ایک تفصیل ہے جو شب قدر سے مربوط جو کلاس ہوگی آپ کی جب آخری اس میں پہنچ جائیں گے ہم عشرے میں سے پہلے شب اندیس سے پہلے اس میں تفصیل سے بیان کریں مزاکرہ باقاعدہ آپ چاہیں تو اس طریقے سے مثلا بیٹھ بھی سکتی ہیں کوئی گروپ ڈسکشن بھی کر سکتی ہیں ورنہ کوئی ایک کیسٹ لگالیں آپ کسی عالم کا اپنے مدرسے کا کوئی درس اس کی پریپریشن کریں بہرنہ کسی بھی لحاظ سے آپ کوشش کریں کہ اس میں سے ایک گھنٹہ کم سے کم اس رات میں علمی طور پر گزاریں اور بڑے بڑے علماء اور مراجع اس رات کو گزارا کرتے تھے اس طرح سے درس و تدریف میں گزارتے تھے اور علم حاصل کرتے ہوئے اس رات کو گزارتے تھے ہیران میں تو اب بھی اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ مثلا لائبریوں میں لوگ جاتے ہیں بقرہ علم حاصل کرتے ہیں تاکہ ایک بچے کا ایڈمیشن آپ پر رشتہ داروں میں دوستوں میں عزیزوں میں سہریوں میں محلے والوں میں میں کسی نیکسی ایک مدرسے میں ایڈمیشن بچے کراؤں گی اب وہ جو پڑے گا یہاں پر اور وہ پھر اس کے بعد ہمارے کتنی بچے ہیں سے جو اب بڑے ہو گئے ہیں پڑھتے ہوئے اس کے بعد بڑے مدارس کے اندر چلے گئے ہیں حوضہ آئی علمیہ میں اور وہاں دو ایک سال پڑھنے کے بعد مزید آئینی جتنا سال ان کو ہو گئے ہیں چل سال اور گزارنے کے بعد پھر ایران وغیرہ چلے جائیں گے یا نجست چلے جائیں گے اور وہاں پھر ایک بڑے عالم کے طور پر انشاءاللہ وہ بھر کر جو ہے سامنے آئیں گے تو یہ آپ کا کوئی اس بھی لگایا ہوا اس طرح کا پودہ اور کوپل جو ہے کل جب وہ پھل دینے والے درخت کے طور پر جب معاشرے کے اندر آئے گی تو ان سب کا جتنا بھی کام وہ ہوگا سب میں آپ استعدار بنیں گے تو اس کی آبیاری اور اس کی جو جڑھ ہے یہ آپ شب قدری کے اندر سے تحلیہ کرنے میں کسی نے کسی ایک بچے کا ضرور ایڈویشن کرا ہوئی ظاہر ہے کوئی اس میں ہمیں مالی اور مادی منقلتے نہیں ہوتی ہم چاہتے کہ کسی طریقہ سے قوم کے افراد آئیں آگے بڑھیں علم دین حاصل کریں اور اپنے ایک اچھے مومن کے طور پر ایک زندگی گزاریں اسی طریقہ سے شیخ محمد جواد مغنیا یہ ہمارے بہت بڑے عالم گزر ہیں دیکھیں ان کا نام صرف بتانے کے مقصد بھی ہوتا ہے کہ ہم کتنے لاعلم ہیں اپنے کسی علمی خزانوں سے ایسے افراد شیخ محمد جواد مغنیا باقاعدہ بہت مشہور اور معروف علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا انہوں نے کتاب لکھی دی مال ما علماء نجف الاشرف نجف الاشرف کے علماء کے ساتھ اس میں انہیں کوئی لکھا اچھا نجف الاشرف کے علماء آپ دیکھئے یہ بھی مثال تصویر آپ کو میں پہلے دکھا چکا ہوں اس سے پہلے ہاں تو اس میں مقصد کہنے کا یہ تھا کہ دیکھئے جس طرح یہاں سے آپ لوگوں بھی ما شاء اللہ اقلاعات ہے آپ لوگ بیٹھ رہی ہیں اس میں ایک قصی جو جس میں طالب علم میں ابتدائی طور پر بیٹھے ہوں یہ آگے چل کر بہت پرانی تصویر اس میں اکثر آپ مجتہدین ہو چکے مثلا یہ جو بلکل ایک نمبر پہ ہیں شیخ محمد رضا المظفر یہ اس وقت جتنے بھی اصول فقہ ہیں بلکہ ان کی کتاب ایک اقائد کی بھی ہے جو کہ اردو میں بھی ترجمہ ہوئی ہے لیکن بہرحال اصول فقہ کے لحاظ تک بہت بڑی جو ہے وہ شکتیت آیت اللہ مہدی اصفی یہ جو دس نمبر پہ ہیں یہ خود مجتہد ہو چکے اسی طریقے سے یہ نمبر پانچ شیخ احمد وائلی یہ بہت بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے ما شاءاللہ حیال تو اس طریقے سے کتنے ہی علماء اس قسم کے ہیں کہ جو ابتدائی طور پر دہار ہے آپ ہی ہماری طرح طالب ہوتے لیکن مسلسل لگے رہتے ہیں اور ایک بلند مقام کو بلاخر حاصل کر لیتے تو پہر شیخ محمد جواد مغنیہ نے کہا کہ ایک دفعہ حرام امیر المومنین علیہ السلام میں استدائی تعلیم تھے وہ حرام امیر المومنین موجود تھے کہ دیکھا کہ شیخ انساری شیخ مرتضی انساری یعنی اس وقت جو اکلیاب سے سارے مجتہدین یعنی احترام میں گردل جھک جاتی شیخ انساری کا جب نام آتا ایک دفعہ پوچھا ان سے ابتدائی تعلیم انہوں نے دیکھا کہ شیخ انساری حرام امیر المومن نے عبادت کر رہے تعلیم انساری اٹھ کے ان کے پاس گئے کہ آج کی رات انہوں نے کہا کہ ہم الفیہ ابن مالک پڑھے جو سرف ناوک کی کتاب کہا کہ اپنے کمروں میں جاؤ تمہارے لئے راج کی رات کا سب سے بڑا عمل یہ کہ الفیہ ابن مالک پڑھ یعنی آپ بھی اپنے دروس کا مطالعہ اگر اس رات کو کریں یعنی جو آپ کو اس کون سا علم حاصل کرنے اس رات تو آپ کوشش کریں کہ جو آپ کو عام زندگی پیش آنے والا حالال و حرام سب سے بہتر آیت اللہ ضربی اللہ محل لاتی وہ بھی فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آج کی رات کا سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے تو انہوں نے بے قدر میں حتی روز عید تحصیل علوم کو ترک نہیں کرنا چاہیے روز عید بھی معاصل کرنے کو ترک نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں کہ اب تو روز عید ہے اب تو ملیں گے گم پھریں گے بس خالیس کے اندر لگائے جائے تو بلکہ علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ امراض میں بھی کمزوری میں اور بڑھا پہ میں اور باقیلہ صاحب جواہر بہت بڑے ہمارے عالم گزرے ہیں شیخ محمد حسن صاحب جواہر کلام جو بہت عظیم کتابوں میں شمار ہوتا ہر عالم کی پوری کوشش ہی ہوتی تھی جس میں آخری جو درس ہوگا اس میں روشنی ڈالوں گا کہ وہ چاہتے تھے کہ اپنے کام کا اختتام شب تیس میں کرے انہوں نے لکھا ہے باقی تیس کتاب جواہر کلام فی شرح شرائل الاسلام فی مسائل الحلال والحرام کہ میں نے خدا کے فضل سے اس کتاب جواہر کلام کو رمضان کی تیس میں شب قدر میں مکمل کیا باقی اپنی کتاب میں لکھ اللہ محمد حسین تبا تبا انہوں نے جب اپنی تفسیر میزان لکھی تو شب قدر تیس اس میں اپنے تفسیر کو مکمل کیا تاکہ کیونکہ یہ بھی اس کا فائدہ ہے کہ یہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہے نے ہر سباب ایک ہزار سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ پورے سالوں کی مہینہ تے اس کو مکمل کروں گا اس طرح سے شب تیس میں مکمل ہو تاکہ اس رات کو ایک ہزار سے ضرب ہو جائے یہ سباب اور عظیم الشان فوائد کے حامل بن جائے تو بہرحال ایک مسئلہ یہ ہے اور یہ رات صاحب لیلت القدر سے تجدید اہد کی رات بھی صاحب لیلت القدر سے تجدید اہد کی رات دعا اللہم صلی عالم حمد اللہ دعا ایک اگر ہو سکے تو اس میں ضرور پڑھیں دعا ایک قطع ورنہ کم سے کم اللہم کن نی ولی کل فرج والی دعا کہ ویسے تو سارے آئین ماہی سے توصل کا حکم ہے لیکن امیر المومنین امام الموہدین علی ابن ابی طالب علیہ صلی و السلام تو قصوصیت کے ساتھ یاد رکھنا کہ بہرحال ان شب قدروں ہی میں امیر المومنین کی شہادت بھی واقع ہوئی ہے اور شب انیس تو شب ضربت ہی ہوگی اس دن جب ہمارا آخری اس کا درطور آہوگا شب قدر کے سن سے لے اسی طریقے سے امام زمان علیہ صلی اس چپ کے اندر ریاض رکھنا ہے اور جاہیں تو اس رات کو عریضہ بھی لکھا جا سکتا امام زمان علیہ السلام کے خدمت اقدس میں اور ویسے تمام آئین ماہی سے توصل کو اختیار کرنا چاہیی لیکن خصوص جیسے کہ میں اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا ہمارے باروے امام کے والدہ غرام حضرت نجی سے خاتون سے توصل اختیار کرنا ملعظہ اللہ صلی اللہ 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 مادر زیادہ عاملی کتاب ہزار و یک نکتہ ایک ہزار ایک نکتے اس میں نکتہ نمبر چار سو نوے جو ویان کیا ہے اس میں شب قدر قرآن کو دل کے ساتھ پڑھا جائے نہ کہ بلکل سرسری سے انداز کور مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ قرآن کو پڑھا دے یہ نہیں کہ چل دی 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 ہمیں سورے سورے ختم کر نہیں ایسا نہیں توجہ اور محبت کے ساتھ قرآن کو پڑھنا کیونکہ آیت اللہ جواد ملکی تبردین کا بھی تذکرہ ہوا تو جو امام قمہ کی عرفانیت کے استاد ہیں فرماتے کہ سکرات موت جس وقت لاحق ہوتی ہے جب انسان جان گونی کی کیفیت میں آتا ہے تو تمام علوم بھول جاتا ہے سوائے علوم قرآن کے جب چوتھے امام کا شہادت قریب آئے تھا تو چوتھے امام سور واقعہ کی تلاوت کر رہے تھی بہت سی چیزیں کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کو حفظ کرنے کی کوشش کریں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں شب قدر میں قرآن نازل ہوا شب قدر میں قرآن نازل ہوا تو ایک کہا جاتا ہے قرآن دفعی طور پر نازل ہوا اور ایک تدریجی طور پر نازل ہوا دفعی یعنی اقدم سے واقعات ہوتے گئے ویسے ویسے قرآن تیس سال کے عرصے میں تدریجی طور پر نازل ہوا ہے ورنہ قرآن ایک سال نازل ہوا یعنی دفعن جو ہے وہ لوہ محفوظ سے قلب رسول پر نازل ہوا ہے اس کی تفصیل جو درس میں آگے چل کر آئے گی اگلے درس یعنی ایک ساتھ ایک ہی وقت میں پورا قرآن قلب پیغمبر پر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دفعی طور پر روحی طور پر نازل ہوا ہے اور تدریجی طور پر لفظی طور پر نازل ہوا ہے روحی یعنی روحی طور پر پورا ایک ساتھ قلب پیغمبر پر اور تدریجن یعنی الفاظ کی صورت میں جو ہمارے سامنے اس وقت قرآن تو یہی وجہ کہ یہی ہے آیت اللہ احمد خونساری ان کا تو واقعہ میں آپ کو بسیل دفعہ سنایا بھی تھا کہ امام خمینی نے جن کے متعلق یہ بات کہی تھی جب ان سے پوچھا کہا تھا کہ آپ کے خیال میں آیت اللہ احمد خونساری ان کو آپ عادل سمجھتے تو امام خمینی نے جواب دیا تھا آرہ عادل مجھوئے ان کے مدرسے کے مطالعہ فرماتے کہ اس میں علماء نہیں بلکہ انسان تیار ہوتے تو بہرحال یہ خود ان کے طریقے تار تھا کہ ان کی قبر آیت اللہ احمد خونساری کی قبر پر جاتے تھے اور زیارت جامعہ پڑھ کر حدیعہ کیا کرتے تھے آیت اللہ احمد خونساری کو اور ان کے وسیلے سے بکری میں مثالیں سامنے آتی ہیں کہ باقی ایران میں لکھ اپنے اوپر لگاتے ہیں نوکر ملت ایران ہم نوکر ہیں اور بلکل اس طرح سے خدمت گزاری کی جذبہ یہ نہیں کہ ہر شخص گدوں کی طرح سے ملک کو نوچ کچھوٹ کے کھا رہا ہو تو بہرحال اس طرح سے یعنی لوگوں کی مدد کرنا بھی خود ایک صدقہ ہے فقط یہ نہیں کہ ہم پیسے ہوئے صدقہ سمجھیں کوئی عمر بالماروخ اور نویان الملک کی بات کسی کو بتائیں آج کی رات کسی کے اور طرح سے کوئی مدد کریں بہت سارے چیزوں کے اندر ہم آخری چلاص کے سرارز کریں اور اسی طرح جسے شب قدر میں خاص طور پر وہ دوبارہ اس کی تاقید کے طور پر چیز آگئے کہ دس تصویح سور قدر کی جو ہے سرارز کو ضرور پڑھ جائیں کیونکہ یہ بھی آیا کہ جو شب تیسی شب میں ہزار سور قدر پڑھ لے گا تو صبح اس حالت میں ہوگا کہ اس کا یقین شدید اور محکم ہو چکے بہت چیزیں جو ہم گناہ کر دیں ہمارے یقین کمزور ہوتا ہے اصل بات یہ کہ سب چیزیں ہونے کے باوجود ہمیں پتا ہے کہ اس گناہ کا یہ عذاب کیا جائے گا اس نیکی کا یہ فائدہ ہے لیکن ہم پھر بھی انجام نہیں دے رہے ہم پتا ہے کہ نماز شب پڑھ لیکن پھر بھی ہم نماز شب نہیں پڑھ رہے ہوتے ہم اس کی وجہ ہے کہ ہمارے خود یقین میں کمی تو خدا سے آفیت و سلامتی طلب کرے تو دعا آفیت علی خصوص ایک تو ویسی ہے جو مفاتی کے اندر دعا آفیت ہے اور ایک مفاتی میں بھی مختصر ہے یہ دعا ہے جو مختلف سجدوں میں بہت سے پیش امام حضرات بھی بڑھا کرتے ہیں یہ مختصر ترین دعا آفیت بھی ہیں جو بہرحال بہت تیزی سے کہتا وہ گزر گیا جو آپ کو کتاب میں مل جائیں گی خاص طور پر جو تاقیبات نماز کی ہوتی ہیں جو نماز سے مربوط کتاب ہیں اس میں برنا خاص طور پر یہ بہت جام جب چوتھ امام دعا آفیت پڑھتے تھے تو یہ دعا آفیت اس کا ترجمہ کے ساتھ کوشش کریں کہ آپ پڑھئے جو پڑھی جاتی دیکھ اب ایک تو ابھی آپ نے سنا کہ سور قدر کیونکہ قرآن پڑھنے سے بھی یقین اور ایمان میں انسان کے اضافہ ہوتا تو خود بخود شک و شبہ سے دور ہو جاتا ہے علامہ مجلس کی فرماتے تھے کہ آج کی رات کا جو بہترین عمل ہے وہ اپنے لئے دنیا اور آخرت کی دعائیں اپنے مومن بھائیوں کے لئے دنیا اور آخرت کی دعائیں اور خاص آپ اور محمد وآل محمد علیہ مسلم پر دعائیں کیسی دعائیں یہ انشاءاللہ ہماری اگلی کلاس کا موضوع ہوگا تو بہرحال اسی طریقے سے سو رکعت کی جو نماز ہے وہ بھی پڑھی جاتی دعائیں تو آپ کو مانگتے رہنا اور سب لوگوں کے لئے مانگنا سب لوگوں کے لئے مانگنا ہے اپنے لئے بھی دعائیں مانگنی اچھا اپنے لئے اپنے خاندان والوں کے لئے آپ اس طرح سے بھی کر سکتی ہیں کہ اوانا آدمی بھول جاتا ہے بہت سے لوگوں کے نام تو آپ ایسا کرنے کہ میں اپنے ایک ذاتی طریقہ جو میں ایک فورمولا بنایا ہو ہے اوپر سے بلکل شروع کیجئے پہلے تو پروردگار کی حمد ستائش تعریف اور توصیف جو کہ دعاوں کا حصہ ہے کہ کوئی اچھا دعا کرنا چاہے تو آج کی تو کلاس میں بچا ہمارے پاس کی میں آپ پیش کروں منہ جو دعائیں مانگنی گی آپ سولہ سترہ کچھ ایسی شرطیں ہیں اگر وہ آپ پوری کریں جو بہت آسان تو کوئی امکان نہیں رہے گا کہ وہ دعا رد ہو جائے وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آئی گی تو اپنی جو دعائیں آپ کو مانگنی گی وقت بہت کم چیز بہت زیاد ہیں اس وجہ سے ہر چیز کو مجھے کہ کہ اگلی کلاس میں آئی گی تو اپنے بھی دعائیں آپ مانگنی ہیں اور اپنے گھر والوں کے لئے خاندان والوں کے لئے کوئی رہنا جائے اوپر سے شروع کر اس کے بعد کائنات میں افضل ترین چھتے طور پہ پیغمبر اسلام سے مربود آپ کے دعائیں ہو سکتی کہ ان کی شفاق سے بیرامن فرما ان کو ہم سے راضی خوشنود فرما اسی طریقہ سے پھر آئیمہ معصومین علیہ السلام ہیں اور اس کے بعد آپ کے جو آبا اور مرہوم ہو چکے وہ ہیں مولمہ آلام ہیں جو پہلے گزر چکے ان کے حوالے سے کچھ دعائیں ہوتے ہوتے پھر خاندان کا جو بزر آپ کا ہو سب سے وہاں سے شروع کریں پھر نیچے نیچے اوپر سے نیچے کی طرف جس میں آپ آتی ہیں تو اس سے آپ کو یاد رہے گا کون اس سے چھوٹا کون ہے یہاں تک ہوتے ہوتے پھر ایک لحاظ سے سب سے چھوٹی آپ ہی ہوں بچیں گی تو آپ اپنے لئے دعا الجار سمد پہلے پڑوسیوں دیگر لوگوں کے لئے دعا اور آخر میں اپنے آپ کے لئے تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ تمام وہ دعا جو آپ نے دیگر لوگوں کے لئے کی ہوں گی جتنی آپ نے دیگر لوگوں کے لئے دعا مانگی ہیں وہ سب کی سب پروردگار پرشتے دعا کریں گے کہ شخص کے اپنے حق میں قبول پرول جو جو آپ نے دوسروں کے لئے کی گئی ہوں گی وہ آپ کے اپنے حق قبول ہو جائیں گی اور آپ کی اپنی حلق سے کچھ مخصوص دعائیں بھی ہوں گی ظاہرے وہ بھی آپ کو انجام دینا ہے اور مانگنا ہے تو بہت ساری چیزیں اس طریقے سے اس کے اندر آتی رہیں گی آگے بڑھتی رہیں گی تو آپ کو خود اپنی بھی دعائیں مانگنا ہے اور اپنے تمام مومن بھائیوں کے لئے بھی دعائیں مانگنی ہیں اور یہ بھی بات آپ کے صدی اللہ بیان کر دی جائے بیسے تو تفصیل جس کی کافی زیادہ ہے بی بی باقی لیکن بہرحال آخر میں دعا کے سامنے بیان کریں گے وہ یہ کہ بہرحال پروردگار اس رات کو کی جو حلاوت ہے دعاوں کی مناجات کی قرآن کی اس رات کے اندر ہمیں مرحمت فرماؤ اور وہ تمام توفیقات اور وہ تمام نعمتیں جو علماء صالحین اور مختقی افراد کو تو نے میسر کر رکھ کی پروردگار اس میں ہمارا بھی حصہ قرار دے اور پروردگار ہمارے ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کو نامراز نہ فرما اور تمام ظالموں خاص طور پر امریکہ اسرائیل اور مسلمانوں سے برسر پیگار تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما اور تمام گمراہوں کو اور بدعمال لوگوں کو راہ ادایت دے اور ہمیں پرچمہ ولایت کے ساتھ محشور فرن تو اس دعا کے ساتھ ہم آج جو کو اس پتام کر رہے ہیں تو ابھی مطالب بہت شب قدر سے مربوط اور واقع ہیں جو انشاءاللہ ہماری اگلی نشستوں کے اندر بیان ہوتے جائیں آج آپ نے دو گھنٹے تک بہت دیر تک سمخ خرشی آپ کی ہوئی تو انشاءاللہ سوالات یقیناً آپ کے ہوں گے جن کے اگلی نشستوں میں جواب دے دیے جائیں گے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ الطَّيَّبِينَ الطَّيَّبِينَ